آگے سبق دیکھئے بھائی گزشتہ سبق میں مجرورات کی آخری بحث ہم پڑ رہے تھے صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ اسماع ستہ جو ہیں جب ان کی اضافت کی جائے گی یائے متقلم کی طرف تو ان کو کیسے پڑھا جائے گا تو صاحب کافیہ نے بتلایا تھا کہ اخ اور اب جو ہے جب ان کی اضافت یائے متقلم کی طرف کریں گے تو وہ جو واوے محذوف ہے وہ واپس نہیں آئے گا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو اسماع ستہ ہیں یہ سب محذوفت الاعجاز ہیں یعنی ان کا آخر جو ہے وہ حضف ہو چکا ہے اور یہ سب کے سب فعل وزن پر ہیں فعل سوائے فم کے تو باقی سب فعل وزن پر ہیں جیسے اور البتہ فم جو ہے اس کی اصل فوہن ہے یعنی فعل ہے اور پھر ان سب کے آخری حرف کو خلاف القیاس حضف کر لیا گیا تخفیف کے لئے تو اب جب ان کی اضافت کریں گے یعنی متقلم کی طرف تو کیا ان کا وہ جو محذوف حرف ہے وہ واپس آئے گا یا نہیں تو بتلایا کہ اخ اور اب کی جب اضافت کریں گے تو وہ محذوف واپس نہیں آئے گا اور اخی اور ابی یوں پڑھیں گے اس کو جبکہ امام مبرد فرماتے ہیں کہ وہ محذوف کو واپس لانا اور اس کو یا کر کے یا میں ادغام بھی جائز ہے لہذا اخی کے اندر اخی یا پڑھنا اور ابی کے اندر ابی یا پڑھنا بھی جائز ہے وہ استدلال کرتے ہیں شاعر کے قول سے عربی کا ایک فصیح و بلیخ شاعر کہتا ہے و ابی یا مالکہ دلمجازی بیداری اور میرے باپ کی قسم اے میرے نفس تیرے لئے ظلمجاز میں کوئی گھر نہیں کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے تو اس کے اندر دیکھو و ابی یا قسم ہے میرے باپ کی تو یہ اب کی اضافت یا کی طرف ہو رہی ہے اور وہ محذوف واپس لاکر پھر یا کر کے یا میں اس کا ادغام کیا گیا ہے معلوم ہوا ابی کے اندر ابی یا پڑنا بھی جائز ہے اور اخ کو بھی اسی پر محمول کیا گیا کیونکہ اخ اور اب دونوں لفظوں کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے کے قریب اور معنی کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے کے قریب ہیں لفظوں کے اعتبار سے اس طرح دونوں قریب ہیں کہ اخاون اباون دونوں محموظ الفاہ ہیں اور ناقص واوی ہیں اور معنی کے اعتبار سے دونوں اس طرح قریب ہیں کہ کسی شخص کا جو اخ ہوتا ہے وہ ابن الاب ہوتا ہے اخ جو ہوتا ہے وہ ابن الاب ہوتا ہے اور اب جو ہے وہ اب الاخ ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو معنوی اعتبار سے بھی دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں تو لہٰذا اخ کو اب پر محمول کیا گیا اور پھر صاحب جامی نے یہ بھی بتلایا کہ مصنف یعنی صاحب کافیہ نے کافیہ کی جو شرع لکھی اس کے اندر انہوں نے امام مبرد کے اس استدلال کا یہ جواب دیا کہ یہ قیاس کے بھی خلاف ہے اور استعمال فسحہ کے بھی خلاف ہے عرب کے جو فسیح و بلیغ لوگ ہیں وہ اس طرح اخ اور اب کو استعمال نہیں کرتے بلکہ وہ اخی اور ابی کہتے ہیں اور نیز یہ قیاس کے بھی خلاف ہے کہ ایک دفعہ ایک لفظ جو محضوف ہو چکا ہے جس کو ساقت کر دیا گیا تو اب اس کو واپس لانا یہ خلاف القیاس ہے قیاس یہی تقاضہ کرتا ہے کہ اب اس کو واپس نہیں آنا چاہیے اور نیز اس مقسم بھی ہی کے اندر تو یہ بھی احتمال ہے یہ جو وہ ابیہ یہ مقسم بھی ہی جو ہے ابیہ کہ یہ جو ہے اب کی جامع ہو اور اصل میں کیا تھا ابونا اور پھر حالت نسبی جاری میں کیونکہ واؤ قسمیہ جار دیتا ہے ابینا ہوا اور ابینا کی اضافت یا کی طرف ہوئی تو ابینا کے آخر سے نون گر گیا تو ابی کے آخر میں بھی یا آ گئی اور آگے مضافلے بھی یا آ گئی تو یا قیام ادغام کیا تو وہ ابی یا ہو گیا تو یہ تو اب کی جامع ہونے کا بھی احتمال ہے اور جب ازا چاہ الاحتمال بطل الاستدلال جب ایک اور احتمال بھی اس کے اندر آ گیا تو اب اس سے استدلال کرنا سہی نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے یہ ابینا یہ اب کی جامع ہو اب نہ ہو بئی اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا اب کی جامع ابونا اور ابینا آتی ہے یا نہیں تو جواب دیا کہ ایک اور عربی کا فصیح و بلغ شاعر جو ہے اس نے اب کی جامع ابینا یہ استعمال کی ہے اپنے شعر کے اندر چنانچہ وہ عربی کا شاعر کہتا ہے فَلَمَّا تَبَيَّنَّا أَسْوَاتَنَا بَقَيْنَا وَفَدَّيْنَا بِالْعَبِيْنَا فَلَمَّا تَبَيْنَا أَسْوَاتَنَا جب پہچان لیا ان عورتوں نے اسواتنا ہمارے آوازوں کو بَقَيْنَا تو وہ رونے لگ پڑی وَفَدَّيْنَا بِالْعَبِيْنَا اور قربان کرنے لگیں ہمارے اوپر اپنے آبا کو یعنی ہمیں کہنے لگیں کہ ہمارے آبا و اجداد تم پر قربان ہوں اور یہ یاد رکھو بِالْعَبِيْنَا یہ عبینا کے آخر میں جو علف آ رہا ہے یہ اشباع کے لیے ہے کس کے لیے ہے اشباع کے لیے اشباع یہ ہے کہ فتحہ کو کھینچ کر لمبا کر دیا جائے علف بنا دیا جائے یا زمہ کو کھینچ کر واؤ بنا دیا جائے یا کسرہ کو کھینچ کر یا بنا دی جائے تو یہ اشباع کے لیے ہے اور اس کے بعد ذکر کیا کہ وَتَقُولُ حَمِيْ وَحَنِيْ کہ کوئی کہنے والی عورت جو ہے وہ یوں کہے گی حمی ہم کے اندر اضافت یا کی طرف کرتے ہوئے کیسے کہے گی حمی اور ہن کی یا کی طرف اضافت کرتے ہوئے کیسے کہیں گے حمی تو ہم اور ہن کا بھی وہی حکم ہے جو اب اور اخ کا ہے وہاں بھی وہ محضوف حرف واپس نہیں آتا تو حمی اور ہنیمی کے اندر بھی وہ محضوف حرف واپس نہیں آئے گا تو اس پر سوال پیدا ہوا کہ جب چاروں کا ایک حکم ہے اخ اب حم اور ہن کہ ان کے اندر محضوف حرف واپس نہیں آتا تو پھر چاروں کوئی کٹھا ذکر کرنا چاہیے تھا تو اس کا جواب صاحب جامی نے ذکر کیا تھا کہ امام مبرت سے جو مشہور قول نقل کیا گیا ہے اس کے اندر انہوں نے صرف اخ اور اب کے اندر اخیہ اور ابیہ کی اجازت دی ہے صرف اب اور اخ میں انہوں نے جمہور کی مخالفت کرتے ہوئے اخیہ اور ابیہ کو جائز قرار دیا ہے اور اس میں ہم اور ہن کا ذکر نہیں اگرچہ ان کے غیر مشہور قول میں چاروں کا ذکر ملتا ہے لیکن مشہور قول میں صرف دو کا ذکر ملتا ہے تو لہٰذا ان دو کے اندر امام مبرت کا اختلاف بھی ذکر کرنا تھا اب اور اخ میں اس لیے ان کو الگ ذکر کیا اور ان کے ساتھ امام مبرت کا اختلاف ذکر کیا اور ہم اور ہن کو الگ ذکر کیا کیونکہ اس کے اندر امام مبرت مشہور قول کے مطابق جمہور کی مخالفت نہیں کرتے بھئی اور اسی طرح جب فم کی اضافت کریں یا متکلم کی طرف تو وہ واؤ جو میم سے بدل گیا تھا اس واؤ کو واپس لاتے ہیں اور پھر اس واؤ کو یا کر کے یا میں ادغام کرتے ہیں تو فی یا پڑتے ہیں کیا پڑتے ہیں فی یا پڑتے ہیں اور بعض استعمالات کے اندر فم بھی آیا ہے اضافت کے ساتھ فمی تو یعنی وہ واؤ واپس نہیں لائے جو وہ امیم سے بدل گیا تھا اسی کے ساتھ اضافت بھی کر دی جاتی ہے لیکن زیادہ تر استعمالات میں فی یا آیا ہے جب متکلم کی یا کی طرف اضافت کریں فم کی اس کے بعد پھر بتلایا تھا کہ جب ان کو اضافت سے کاٹ دیں تو پھر ان کو کیسے پڑھیں گے تو بتلایا تھا پھر ان کو اس طرح پڑھیں گے یعنی ان کا اعراب بالحرکت آئے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے اور فم کے اندر بتلایا تھا کہ اس کے اندر تینوں حرکتیں جائز ہیں یعنی یہ مسلس الفا ہے جس کے فا پر تینوں حرکتیں جائز ہوں اس کو کیا کہتے ہیں مسلس الفا اور یہاں فم پہلا حرف وہ ہے بھی فا تو اس فا پر زمہ فتحہ کسرہ تینوں پڑھ سکتے ہیں فمون فومن اور فیمون اور اس میں میں نے بتلایا تھا ایک لغت بھی ہے کہ فا پر وہی حرکت پڑھیں جو اس کے میم پر جو اعراب آئے میم پر زمہ آئے تو فا پر بھی زمہ پڑھیں گے فومن میم پر فتحہ آئے تو فا پر بھی فتحہ پڑھیں گے فمن اور میم پر کسرہ آئے تو فا پر بھی کسرہ پڑھیں گے فیمین تو اس فا کے اندر تینوں حرکتیں ہیں بھئی لیکن صاحب جامی نے بتلایا کہ فا کے اندر تینوں حرکتیں جائز ہیں فامن فومن اور فیمون لیکن ان میں فتحہ جو ہے وہ زیادہ فصیح ہے زمہ اور کسرہ کے مقابلے میں اور پھر بتلایا تھا کہ ہم جو ہے اس کے اندر چار اور لغتیں بھی آئی ہیں ہم ید کی طرح بھی آیا ہے اور ہم جو ہے خب ان کی طرح حمزہ کے ساتھ بھی آیا ہے اور ہم جو ہے دلون کی طرح واؤ کے ساتھ بھی آیا ہے اور ہم جو ہے وہ عصن کی طرح علف کے ساتھ بھی آیا ہے اور متلقن یعنی ہم جو آیا ہے یدن خب ان دلون اور عصن کی طرح یہ مطلقن آیا ہے یعنی مفرد ہونے کی حالت میں بھی اور اضافت کی حالت میں بھی تو ید کی صورت میں کیسے پڑھیں گے جَآنِ حَمُن رَأَيْتُ حَمَن مَرَرْتُ بِي حَمِن اور اضافت کے ساتھ کیسے پڑھیں گے جَآنِ حَمُن کی رَأَيْتُ حَمَا کی مَرَرْتُ بِي حَمِن اور خب ان کی طرح کیسے پڑھیں گے بغیر اضافت کے اور اضافت کے ساتھ کیسے پڑھیں گے اور دلون کی طرح آیا ہے تو اضافت کے بغیر کیسے پڑھیں گے اور اضافت کے ساتھ بھی اور اسی طرح یہ عصان کی طرح بھی آیا ہے اور اس صورت میں اعراب تقدیری ہے تین حالتوں میں کیونکہ یہ اس میں مقصور ہے اور اضافت کے ساتھ بھی اسی طرح علف برقرار رہے گا بات سمجھ میں آگئی اور اسی طرح ہن جو ہے وہ بھی ید کی طرح مطلقا آیا ہے ہن کی طرح مطلقا آیا ہے یعنی اضافت کے بغیر بھی جیسے یدن 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 تو ہنن 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 بغیر اضافت کے آیا ہے اور اضافت کے ساتھ بھی اسی کی طرح آیا ہے یدو کا یدا کا یدی کا اسی طرح ہنو کا ہانا کا اور ہانی کا صورت سمجھ میں آگئے اور پھر زو کے بارے میں بتلایا تھا کہ زو جو ہے اس کی اضافت ضمیر کی طرف نہیں کی جاتی اس لئے کیونکہ زو کو وضع کیا گیا ہے کہ وہ جوڑ اور ربط کا کام کرتا ہے جب اس میں جنس کو کسی کی صفت بنانا چاہیں جیسے رجل کی صفت میں مال کو بنانا چاہتا ہوں تو اب میں یوں نہیں کہہ سکتا جانی رجلن مالن کہ وہ آدمی مال ہے آدمی تو مال نہیں ہے تو پھر زو کو درمیان میں لے آئیں گے جانی رجلن زو مالن میرے پاس مال والا آدمی آیا اب دیکھو بات ٹھیک ہو گئی تو زو کو کس لئے وضع کیا گیا ہے کہ یہ ربط اور جوڑ کا کام کرتا ہے اسمہ اجناس کو کسی چیز کی صفت بنانے کے لئے تو یہ ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا صاحب کافیہ نے بتلایا صاحب جامی نے بتلایا کہ یہ زو اس کو وضع ہی اسمہ اجناس کی طرف اضافت کے لئے کیا گیا ہے یعنی یہ ان کو صفت بناتا ہے لہذا صاحب کافیہ اگر یوں کہہ دیتے کہ یہ زو غیر اسمہ اجناس کی طرف مضاف نہیں ہوتا تو یہ کلام زیادہ اشمل ہوتا اس میں زیادہ شمول ہوتا زیادہ عموم ہوتا اس سے ضمیر کی بھی نفی ہو جاتی اگر یہ کہہ دیا جاتا زو غیر اسمہ اجناس کی طرف مضاف نہیں ہوتا تو اس میں ضمیر سے بھی نفی ہو جاتی کیونکہ ضمیر بھی غیر اسمہ اجناس ہے ضمیر اس میں جنس نہیں ہے بلکہ اس میں جنس کے علاوہ ہے اور اس میں جنس کے علاوہ کی طرف تو زو مضاف نہیں ہوتا تو ضمیر کی طرف بھی مضاف نہیں ہوتا تو اس سے دونوں باتیں پتا چل جاتی ہیں کہ زو ضمیر کی طرف بھی مضاف نہیں ہوتا اور غیر اس میں جنس کی طرف مضاف بھی نہیں ہوتا لیکن جب صاحب کافیہ نے کہا کہ زو ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا اس سے یہ تو پتا چل گیا کہ یہ ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ غیر ہے اس میں جنس کی طرف بھی مضاف نہیں ہوتا یہ پتہ اس سے نہیں چلا بھئی اور پھر جواب بھی ذکر کیا تھا کہ صاحب کافیہ نے خاص طور پر ضمیر کا ذکر اس لیے کیا کہ ذو کی اضافت ضمیر کی طرف نہیں ہوتی وجہ یہ کہ یہ جو آسمائے ستہ ہیں ان میں سے بعض کی اضافت جو یا متقلم کی طرف کریں تو ان کے کچھ خاص احکام تھے ان کے کچھ خاص احکام تھے جیسے ابی اور اخی حمی اور حانی ان کے اندر وہ حرف جو محضوف ہے واپس نہیں آتا اور نیز ابی اور اخی کے اندر امام مبرد نے اخیہ اور ابیہ کی اجازت بھی دیئے اور نیز فم کی جب اضافت یا کی طرف کرتے تھے تو مین کو واپس واو سے بدل کر پھر یا کرتے اور پھر یا قیام ادغام کرتے تھے تو ان میں سے کچھ کے خاص احکام تھے تو جب بتلا دیا کہ ذو کی اضافت ضمیر کی طرف ہوتی ہی نہیں تو صاحب کافیہ نے نفی کر دی کہ ذو کا ضمیر کی طرف اضافت کے اعتبار سے کوئی خاص حکم نہیں باقیوں میں سے بعض کے تو خاص احکام ہیں یا کی طرف اضافت کے اعتبار سے لیکن ذو کا ضمیر کی طرف اضافت کے اعتبار سے کوئی خاص حکم نہیں کیونکہ ذو کی اضافت ضمیر کی طرف کی ہی نہیں جاتی بات سمجھ میں آگئی اور پھر یہ بھی بتلایا تھا کہ ذو کو اضافت سے منقطع نہیں کرتے اضافت سے کاٹتے نہیں ہیں اس لیے کیونکہ اس کو وضاہی کیسے کیا گیا ہے یہ اسماعی اجناس کو صفت بنائے گا تو جب وضاہی صفت بنانے کے لیے ہے تو جب تک یہ اسماعی اجناس اس کے ساتھ آئیں گے نہیں ان کی طرف یہ مضاف نہیں ہوگا تو یہ ان کو صفت کیسے بنائے گا بھئی لہذا اس لیے یہ اضافت سے منقطع بھی نہیں ہوتا اب آئیے آج کے سبق پر بھئی پہلے متن متن دیکھ لیجئے کہتے ہیں صاحب کافیہ فرماتے ہیں یہ ہے توابع کی تعریف پھر دیکھئے متن پہلے بھی میں کئی مرتبہ ذکر کر چکا بھئی کہ یہ جو مرفوعات منصوبات اور مجرورات ہم پڑھ رہے تھے ان کے اندر عامل براہ راست عمل کر کے رفع نصب یا جر دیتا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ عامل ان میں براہ راست عمل نہیں کرتا وہ ماقبل کے تابع ہوتی ہیں ماقبل پر اگر رفع آئے تو ان پر بھی رفع آتا ہے ماقبل پر اگر نصب آئے تو ان پر بھی نصب آتا ہے اور ماقبل پر جار آئے تو ان پر بھی جار آتا ہے اور ان کو توابع کہتے ہیں یعنی یہ ما قبل کے تابع ہیں بھئی اور یاد رکھنا توابع کل پانچ ہیں بھئی صفت تاقید بدل معتوف بحرف اور عطف بیان کون کون سے ہیں پانچ صفت تاقید بدل معتوف بحرف اور عطف بیان یاد رکھئے صفت پر وہ ہی اعراب آتا ہے جو موصوف پر آتا ہے رجل مرفو ہے تو عالم اس کی صفت بھی مرفو تو دیکھو جا فیل جو ہے اس نے براہ راست فاعل یعنی رجل کے اندر عمل کیا ہے عالم جو صفت ہے اس کے اندر براہ راست عمل نہیں کیا تو وہ ما قبل یعنی موصوف کے تابع ہے موصوف پر جو اعراب وہی صفت پر بھی اعراب آئے گا اگر اس رجل پر نصب آئے گا تو صفت پر بھی نصب آئے گا رأیت رجل عالمان اب یہاں رجل منصوب ہے تو عالمان اس کی صفت بھی منصوب اور مررت بی رجل عالمین رجل پر جر ہے تو آگے اس کی صفت عالمین پر بھی جر ہے تو یہ ہیں توابع یہ اپنے سے ما قبل کے تابع ہوتی ہیں یہ چیزیں یہ پانچ چیزیں تو ان کو کیا کہتے ہیں توابع کہتے ہیں اور ما قبل میں جو ہے وہ ان کا مطبع ہے بھئی تو توابع جو ہے آپ نے پڑا پانچ ہیں بھئی کون کون سے ہیں صفت ہے بدل ہے تاقید ہے معطوف بحرف ہے اور عطف بیان ہے یہ پانچ چیزیں ان پر وہی اعراب آتا ہے جو ان کے ما قبل پر ہو بھئی تو اب دیکھئے آگے بھئی اب توابع کی تعریف کر رہے ہیں بھئی مطن مطن دیکھئے بھئی جی تو کہتے ہیں اتوابع کل سانین بی اعراب سابقی ہی من جہت واحدہ کہ توابع جو ہے کل سانین ہر وہ دوسرا ہے سانین جو دوسرا ہو بھئی یعنی جو دوسرے درجے پر آئے بھئی بی اعراب سابقی ہی اور اپنے سے ما قبل کے اعراب کے ساتھ ہو یعنی ما قبل پر اگر رفع ہے تو اس پر بھی رفع ہو اگر ما قبل پر نصب ہے تو اس پر بھی نصب ہو اور اگر ما قبل پر جر ہے تو اس پر بھی جر ہو بھئی اور من جہتن واحدتن اور یہ جو اعراب آیا ہے ما قبل پر اور استابع پر یہ ایک ہی جہت سے آ رہا ہو یعنی اعراب کی جہت الگ الگ نہیں ہونی چاہیے کہ ایک پر رفع ہے وہ کسی اور جہت سے ہے اور تابع پر جو رفع ہے وہ کسی اور جہت سے ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اعراب کی جہت بھی ایک ہونی چاہیے تو تابع کسے کہتے ہیں کل سانن ہر وہ دوسرا ہے بی اعراب سابقی ہی جو اپنے سے ما قبل کے اعراب کے ساتھ ہوتا ہے اور من جہتن واحدتن اور یہ اس کا اور ما قبل کا جو اعراب ہے یہ جہت واحدہ سے ہوتا ہے اب دیکھئے صاحب کافی افتوابع کی تعریف کر رہے ہیں فرماتے ہیں اتوابع کل سانن ہر وہ دوسرا ہے بھئی ہر وہ دوسرا ہے دیکھو ایک ہے تابع اور ایک ہے مطبوع جو پہلے آئے وہ ہے مطبوع اور جو بعد میں آئے وہ ہے تابع ہے بھئی تو جیسے موصوف اور صفت موصوف ہے مطبوع اور صفت ہے تابع اسی طرح مؤکد اور تاقید مؤکد جو پہلے آئے وہ ہے مطبوع اور تاقید جو ہے وہ ہے تابع اسی طرح ایک ہے مبدل منہو اور ایک ہے بدل تو مبدل منہو ہے مطبوع اور جو بعد میں آ رہا ہے بدل وہ ہے تابع اور اسی طرح معتوف بحرف ما قبل میں جو آئے وہ ہے معتوفن علی وہ ہے مطبوع اور جو بعد میں آئے حرف عطف کے وہ ہے معطوف اور مطابع ہے بھئی اور اسی طرح عطف بیان میں جو ما قبل میں آئے وہ ہے معطوفن علی اور جو بعد میں آئے وہ ہے عطف بیان بھئی توجہ ہے تو یہ عطف والے دو قسم کے ہو گئے ایک معطوف بحرف اور ایک عطف بیان تو دونوں میں ما قبل معطوفن علی کہلاتا ہے لیکن معطوف بحرف میں درمیان میں حرف عطف آئے گا اور بعد والا معطوف کہلائے گا جبکہ عطف بیان میں درمیان میں حرف عطف نہیں ہوتا تو دیکھو ان میں سے یہ سب جتنے بھی تابع ہیں یہ مطبوع کے بعد آ رہے ہیں کس کے بعد آ رہے ہیں صفت ہمیشہ موصوف کے بعد آتی ہے اور صفت پر وہ ہی اعراب آتا ہے جو موصوف پر آئے بھئی تو کل سانین ہار دوسرا ہے بھئی سانین سے کیا مراد دوسرا اور یہ بھی یاد رکھنا دوسرے نمبر والا نہیں مراد دوسرے درجے والا مراد ہے دوسرے نمبر والا نہیں مراد بلکہ دوسرے درجے والا مراد ہے مثلاً بعض اوقات ایک ہی لفظ کے کئی تابع آ جاتے ہیں مثلاً میں آپ سے کہتا ہوں جانی رجل عالم فاضل شریف تو دیکھو رجل موصوف ہے عالم اس کی صفت اول فاضل صفت ثانی اور شریف صفت ثالث ہے تو انہوں نے تو کیا کہا کل سانین ہار وہ دوسرا ہے اور حالانکہ یہاں پر تین صفتیں آ رہی ہیں اور صفت پر وہ ہی اعراب آتا ہے جو موصوف پر آئے تو رجل مرفو تو اس کی صفت عالم بھی مرفو فاضل بھی مرفو اور شریف بھی مرفو تو احتراز ہوتا ہے اے صاحب کافیہ آپ نے تو کہا کہ تابع ہر دوسرا ہے اور یہاں پر رجل کی طرف نظر کرتے ہوئے عالم یہ تو ہے دوسرا دوسرے نمبر پر لیکن فاضل یہ تو تیسرے نمبر پر ذکر ہے اور آگے شریف یہ تو چوتھے نمبر پر ذکر ہے تو یہ تو آپ کی تعریف سے نکل گئے حالانکہ یہ بھی بال اتفاق کیا ہیں تابع ہیں ان پر بھی وہی اعراب آئے گا جو مطبوع یعنی موصوف پر آتا ہے تو جواب یہ کہ بھئی ثانی سے مراد دوسرے نمبر والا نہیں ہے کہ جس کو دوسرے نمبر پر ذکر کیا جائے بلکہ مراد دوسرے درجے والا ہے یعنی مطبوع کی طرف نظر کرتے ہوئے وہ دوسرے درجے والا ہو جیسے میں نے جملہ ذکر کیا جانی رجل عالم فاضل شریف ان میں دیکھو عالم یہ دوسرے نمبر پر ہے رجل کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور فاضل یہ ذکر میں تو تیسرے نمبر پر ہے لیکن موصوف کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ فاضل بھی کس کی صفت رجل کی تو رجل کے اعتبار سے یہ دوسرے درجے میں ہے اسی طرح شریف یہ ویسے تو چوتھے نمبر پر ذکر ہے لیکن موصوف یعنی رجل کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ دوسرے درجے پر ہے کیونکہ یہ اس کی صفت ہے تو یہ سب صفتیں کس کی رجل کی اور رجل کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ سب کیا ہیں دوسرے درجے میں ہیں بات سمجھ میں آگئی تو کل سانین سے دوسرے نمبر والا نہیں مراد بلکہ دوسرے درجے والا مراد ہے اور کس کی طرف نظر کرتے ہوئے دوسرا درجہ ہو مطبوع کی طرف نظر کرتے ہوئے آپس میں توابع کی طرف نظر کرتے ہوئے دوسرا نمبر مراد نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں کل سانین ہار وہ اسم جو دوسرے درجے میں ہو بے اعرابی سابقی ہی اپنے سے ماقبل کے اعراب کے ساتھ ہو یہ جو دوسرا آیا ہے یہ اپنے سے ماقبل کے اعراب کے ساتھ ہو یعنی ماقبل پر اگر رفع ہے تو اس سانی پر بھی رفع اور ماقبل پر اگر نصب یا جر ہے تو سانی پر بھی اسی کے مطابق نصب یا جر ہوگا بھئی اب دیکھو یہ تعریف کر رہے ہیں توابع کی اور آپ نے پڑا ہے کہ تعریف جو ہے وہ جنس اور فصل یا جنس اور خاصہ پر مشتمل ہوتی ہے بھئی تو یہاں پر بھی جب کل سانین کہا تو یہ جنس کے درجے میں ہے اس میں ہر وہ اسم داخل ہو گیا جو دوسرے درجے میں آئے کل سانین میں ہر وہ اسم آ گیا جو دوسرے درجے میں آئے جیسے خبر ہے مبتدہ کی خبر مبتدہ کی طرف نظر کرتے ہوئے دوسرے درجے میں ہے پہلے درجے میں مبتدہ اور دوسرے درجے میں اس کی خبر تو خبر بھی اس تعریف کے اندر داخل ہو گئی اسی طرح کانا یا فعل ناقصہ جو ہیں یہ بھی ایک اسم چاہتے ہیں اور ایک خبر تو ان کی خبر بھی یہ دوسرے درجے میں ہے کس کی طرف نظر کرتے ہوئے ان کے اسم کی طرف نظر کرتے ہوئے کانا وغیرہ کا اسم پہلے درجے میں اور کانا کی خبر دوسرے درجے میں تو وہ بھی اس تعریف کے اندر داخل ہو گئی اسی طرح انہ وغیرہ انہ جو حروف مشبہ بالفعل ہیں وہ بھی ایک اسم چاہتے ہیں اور ایک خبر تو ان کی خبر بھی اس تعریف میں داخل ہو گئی کیونکہ انہ کے اسم کی طرف نظر کرتے ہوئے انہ کی خبر دوسرے درجے میں ہے اسی طرح یاد رکھو ایک ہے بابِ علمتو اور ایک ہے بابِ اعطائتو بابِ علمتو یہ بھی دو مفہول چاہتا ہے اور بابِ اعطائتو یہ بھی دو مفہول چاہتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ ساری باتیں آگے صاحبِ جامی بھی ذکر فرمائیں گے یہیں ان کو اچھی طرح سمجھ لیجئے یاد رکھو یہ بابِ علمتو یہ بھی دو مفہول چاہتا ہے مثلا میں کہتا ہوں علمتو زیدن عالیمن علمتو زیدن عالیمن یہ دو مفہول چاہتا ہے زیدن اس کے لئے مفہول اول ہے اور عالیمن اس کے لئے مفہول ثانی ہے اور یاد رکھو یہ علمتو یہ افعال قلوب میں سے ہے افعال قلوب یہ کافیہ کے اندر بھی صاحبِ کافیہ بیان فرماتے ہیں کہ سات افعال ہیں جن کو افعال قلوب کہتے ہیں ان کا تعلق قلب سے ہوتا ہے یعنی اس میں کچھ ہاتھوں وغیرہ آزا سے کچھ کرنا نہیں پڑتا اس کا تعلق صرف قلب سے ہے اس لئے ان کو افعال قلوب کہتے ہیں اور ان میں سے کچھ افعال ایسے ہیں جو شک کے لیے آتے ہیں اور کچھ افعال ایسے ہیں جو یقین کے لیے آتے ہیں تو علمتو یقین کے لیے آتا ہے علمتو زیدن عالیمن اس کا یہ ترجمہ نہیں کریں گے کہ میں نے زید کو عالم جانا بلکہ کیوں کہیں گے میں نے زید کے عالم ہونے کا یقین کیا یہ یوں کہیں میں نے زید کا عالم ہونا مان لیا میں نے مان لیا کہ زید عالم ہے یا میں نے یقین کر لیا تو علم تو یقین کے لیے آتا ہے جبکہ زنن تو جو ہے یہ توازوا کے ساتھ ہے زنن تو یہ شک کے لیے آتا ہے زنن تو زیدن عالم میں نے گمان کیا کہ زید عالم ہے تو یہ دو مفعول چاہتے ہیں اسی طرح باب اعطائتو ہے وہ بھی دو مفعول چاہتا ہے اعطائتو زیدن درہمن تو زیدن مفعول اول اور درہمن مفعول ثانی تو یہ دونوں مفعول اس کے منصوب ہیں اسی طرح باب علمتو کے بھی لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ افعال قلوب کے جو دونوں مفعول ہیں وہ ایک ہی ذات ہوتے ہیں ایک ہی ذات پر دلالت کرتے ہیں جیسے جیسے علمتو زیدن عالیمن تو زیدن مفعول اول اور عالیمن مفعول ثانی اور دیکھو جو زید ہے وہی عالم ہے تو زید اور عالم ایک ہی ذات پر دلالت کر رہے ہیں جبکہ باب اعطائتو کے اندر جو دونوں مفعول ہوتے ہیں ان کی ذات الگ الگ ہوتی ہے اعطیتو زیدن درہمن زیدن مفعول اول وہ ذات الگ ہے اور درہمن مفعول ثانی دیکھو اس کی ذات الگ ہے زید اور ہے درہام اور ہے بھئی تو یہ دو مفعول چاہتے ہیں علم تو بھی اور زنن تو بھی تو ان کا مفعول ثانی بھی تعریف کے اندر داخل ہو گیا کیونکہ مفعول اول کی طرف نظر کرتے ہوئے مفعول ثانی کیا ہے دوسرے درجے میں ہے تو جب کل سانین کہا تو مبتدہ کی خبر بھی داخل ہو گئی انہ اور انہ کی خبر بھی داخل ہو گئی افعال ناقصہ کی خبر بھی داخل ہو گئی علم تو اور زنن تو کے مفعول ثانی بھی داخل ہو گئے کیونکہ وہ مفعول اول کی طرف نظر کرتے ہوئے دوسرے درجے میں ہیں اور اسی طرح اسی طرح توابع بھی داخل ہو گئے کیونکہ توابع بھی کس درجے میں آتے ہیں یہ دوسرے درجے میں آتے ہیں مطبوع کی طرف نظر کرتے ہوئے تو کل لسان یہ جنس کے درجے میں ہے اس میں وہ تمام عسم داخل ہو گئے جو دوسرے درجے میں آتے ہیں پھر جب آگے کہا بِعْرَابِ سَابِقِهِ کہ وہ دوسرے درجے والا عسم جو مقبل کے عراب کے ساتھ ہو مقبل کے عراب کے ساتھ ہو یعنی دونوں کا عراب ایک ہونا چاہیے تو اب کانا کی خبر بھی نکل گئی اور انہ کی خبر بھی نکل گئی کیونکہ کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب تو خبر جو ہے دیکھو مقبل یعنی اسم کے عراب کے ساتھ نہیں ہے اسم مرفوع ہے کانا کا اور خبر منصوب ہے تو یہ مقبل کے عراب کے ساتھ نہیں ہے اسی طرح انہ کی خبر بھی نکل گئی کیونکہ انہ کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع تو دیکھو خبر کا جو عراب ہے وہ انہ کے اسم سے الگ ہے تو یہ ماقبل کے عراب کے ساتھ نہیں ہے تو انہ کی خبر بھی نکل گئی البتہ مبتدہ کی خبر وہ ابھی بھی باقی ہے کیونکہ مبتدہ پر بھی رفع آتا ہے اور خبر پر بھی رفع آتا ہے اور انہوں نے بھی کیا کہا ہر وہ دوسرا جو ماقبل کے عراب کے ساتھ ہوئے یعنی ماقبل اور اس کا عراب ایک ہو تو خبر پر رفع آتا ہے تو مبتدہ پر بھی کیا ہوتا ہے رفع تو یہ خبر بھی تعریف میں داخل ہو گئی اسی طرح علمتو اور آطائتو کہ جو مفعول سانی ہے وہ بھی تعریف کے اندر داخل ہو گیا کیونکہ وہاں پر بھی مفعول اول بھی منصوب ہے اور مفعول سانی بھی منصوب ہے تو مفعول سانی دوسرے درجے میں بھی ہے اور اس کا اعراب بھی وہی ہے جو ماقبل کا اعراب ہے اور نیستوابع بھی داخل ہیں تو انہ کی خبر بھی نکل گئی اور کانہ کی خبر بھی نکل گئی لیکن پھر جب آگے کہا من جہتن واحدتن کہ یہ دونوں اعراب یعنی وہ جو سابق میں آیا ہے اور وہ جو بعد میں آیا ہے دونوں کا اعراب من جہتن واحدتن ایک ہی جہت سے ہونا چاہیے کس سے ہونا چاہیے ایک ہی جہت سے ہونے کا معنی یہ ہے کہ دونوں میں اعراب کا مقتضی ایک ہی چیز ہو جس چیز نے پہلے اسم کے اندر اعراب کا تقاضہ کیا ہے وہی چیز دوسرے اسم میں بھی اس اعراب کا تقاضہ کرے دونوں میں اعراب کا مقتضی ایک ہونا چاہیے جیسے دیکھو جانی رجلن عالمون یہ رجلن موصوف ہے اور عالمون اس کے صفت جانی رجلن عالمون میرے پاس ایک ایسا آدمی آیا جو عالم ہے تو رجلن موصوف عالمون اس کے صفت اب دیکھو یہ رجلن پر رفع کیوں آیا کیونکہ یہ فاعل ہے یہ جاہ کے لئے فاعل ہے تو رجلن کے اندر اس کی فاعلیت نے رفع کا تقاضہ کیا رجلن کے اندر کس چیز نے رفع کا تقاضہ کیا اس کی فاعلیت نے اسی فاعلیت نے عالمون میں بھی تقاضہ کیا کہ اس پر بھی رفع آنا چاہیے کیونکہ یہ صفت ہے اس فاعل کی بات سمجھ میں آئی جس فاعلیت نے رجلن کے اندر رفع کا تقاضہ کیا اسی فاعلیت نے عالمون میں بھی رفع کا تقاضہ کیا کہ اس پر بھی کیا آنا چاہیے رفع کیوں آنا چاہیے کیونکہ یہ فاعل کی صفت ہے فاعل مرفوح ہے تو یہ بھی مرفوح ہو یا دوسری مثال لے لیں رأیتو رجلن عالمان اس کے اندر دیکھو یہ رجلن یہ موصوف ہے اور یہ مفعول ہے اور عالمان اس کی صفت ہے تو موصوف منصوب تو صفت بھی منصوب تو جس چیز نے رجل کے نصب کا تقاضہ کیا تھا اسی نے عالمان کے نصب کا بھی تقاضہ کیا رجل کے نصب کا تقاضہ کس چیز نے کیا اس کی مفعولیت نے اس کے مفعول ہونے نے تو جس مفعولیت نے رجل کے اندر نصب کا تقاضہ کیا اسی مفعولیت نے عالمان کے اندر بھی نصب کا تقاضہ کیا کہ یہ مفعول کی صفت ہے تو اس پر بھی کیا آنا چاہیے نصب آنا چاہیے تو دونوں میں دیکھو اعراب کا مقتضی ایک ہی چیز ہے یہ تیسری مثال لے لو مرر تبی رجل عالمین یہ رجل مجرور ہے اس پر بات جارہ داخل ہے اور یہ عالمین اس کی صفت ہے تو جس چیز نے رجل کے اندر جر کا تقاضہ کیا ہے یعنی وہ اس کا مضافلہ ہونا رجل کیا ہے مضافلہ ہے اس کی نسبت کی گئی ہے باقی ذریعے سے یہ یوں کوئی یہ مجرور ہے باقی واسطے سے تو اسی نے تقاضہ کیا کہ عالمین جو اس کی صفت ہے اس پر بھی کیا آنا چاہیے جر آنا چاہیے تو من جہتی واحدہ کا کیا معنی ہے کہ دونوں پر جو اعراب آ رہا ہو وہ ایک ہی جہت سے ہو یعنی دونوں میں اعراب کی مقتضی ایک ہی چیز ہو مقتضی جو جو چیز تقاضہ کرنے والی ہے وہ دونوں میں ایک ہونی چاہیے جب یہ قید لگائی تو اب مبتضی کی خبر جو تعریف میں ابھی تک داخل تھی وہ نکل گئی نیس علمتو علمتو اور اعطیتو کا مفہول سانی بھی نکل گیا اور صرف توابع رہ گئے تعریف کے اندر اور تعریف بھی کس کی تھی توابع کی صرف توابع کو رہنا چاہیے تھا باقی سب کو نکلنا چاہیے تھا تو کل سانین کہا تو سارے داخل ہو گئے ہر وہ اسم جو دوسرے درجے میں ہے اور پھر جب اعرابی سابقی ہی کہا تو کانا کی خبر اور انہ کی خبر نکل گئی اور پھر جب من جہتی واحدہ کہا تو مبتضی کی خبر وہ بھی نکل گئی اور علمتو اور اعطیتو کا جو مفہول سانی ہے وہ بھی نکل گئے بھئی وہ کس طرح نکلے وہ بھی سمجھ لیں دیکھو مبتضا پر بھی رفع آتا ہے اور خبر پر بھی رفع مبتضا کے اندر عامل ابتداء ہے ابتداء کسے کہتے ہیں اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا یوں کہیں عوامل لفظیہ سے خالی ہونا اسناد کے لئے کس کے لئے ہونا اسناد کے لئے توجہ ہے اور اسی طرح خبر جو ہے اس کے اندر بھی ابتداء عامل ہے اور ابتداء کسے کہتے ہیں اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا اسناد کے لئے تو دونوں کے اندر عامل ابتداء ہے مبتضا میں بھی عامل ابتداء اس نے رفع دیا خبر کے اندر بھی عامل ابتداء اس نے رفع دیا لیکن دونوں کے اندر جو ابتداء عامل ہے وہ ایک نہیں ہے دونوں میں فرق ہے مبتضا کے اندر ابتداء عامل ہے اس اعتبار سے کہ یہ مُسْنَ دِلَي ہے مُبتدہ کیا ہوتا ہے مُسْنَ دِلَي ہے بھئی ابتدہ کسے کہتے ہیں میں نے ابھی تاریخ بتلائی اسم کا خالی ہونہ عوامل لفظیہ سے کس لیے اسناد کے لیے جب اسناد چاہیے تو اسناد دو چیزوں دو لفظوں کے درمیان چاہیے اور ان دو لفظوں میں سے ہمیشہ ایک کو کیا بنائیں گے مُسْنَ دِلَي اور ایک کو کیا بنائیں گے مُسْنَد تو اسناد ہو گئی تب جب دو چیزوں میں سے ایک مُسْنَ دِلَي ہو اور ایک مُسْنَد بھی ہی ہو تو لہٰذا مُبتدہ کے اندر بھی عامل ابتدہ اور خبر کے اندر بھی عامل ابتدہ لیکن مُبتدہ کے اندر عامل ابتدہ ہے اس اعتبار سے کہ یہ مُسْنَ دِلَي ہے مُبتدہ وہ ہے جس کو عوامل لفظیہ سے خالی کیا گیا ہے کس لیے؟ اسناد کے لیے لیکن کس حیثیت سے کہ کیا بنے گا؟ مُسْنَ دِلَي ہے اور خبر جو ہے اس کے اندر بھی عامل کیا ہے؟ ابتدہ یہ عوامل لفظیہ سے خالی ہے کس لیے؟ اسناد کے لیے لیکن اس حیثیت سے کہ یہ کیا ہے؟ مُسْنَد بھی ہی ہے تو دیکھا دونوں میں حیثیت بدل گئی یا نہیں؟ تو ایک کے اندر ابتدہ مُسْنَ دِلَي ہونے کے اعتبار سے عامل ہے اور دوسرے کے اندر ابتدہ مُسْنَد بھی ہی ہونے کے اعتبار سے عامل ہے تو لہٰذا مُبتدہ پر بھی رفع خبر پر بھی رفع اور خبر کیا ہے؟ دوسرے درجے میں بھی ہے اور اس پر وہی عراب آ رہا ہے جو ماقبل مُبتدہ پر تھا لیکن یہ عراب دونوں کا من جہتِ واحدہ نہیں ہے دونوں میں عراب کا مُقتضی ایک نہیں ہے مُبتدہ میں عراب کا مُقتضی ابتدہ ہے مُسْنَ دِلَي ہونے کے اعتبار سے اور خبر کے اندر ابتدہ عامل ہے مُسْنَد بھی ہی ہونے کے اعتبار سے تو لہٰذا اب یہ مُبتدہ کی خبر تعریف سے نکل گئی کیونکہ دونوں میں جو رفع آیا مُبتدہ اور خبر میں یہ مِن جہتِ واحدہ نہیں آیا مِن جہتِ واحدہ نہیں آیا دونوں میں عراب کی جہت الگ الگ ہے ایک میں رفع ہے مُسْنَ دِلَي ہونے کے اعتبار سے اور دوسرے میں رفع ہے مُسْنَد بھی ہی ہونے کے اعتبار سے تو لہٰذا مِن جہتِ واحدہ کی قید سے مُبتدہ کی خبر اس تعریف سے نکل گئی نیز عَلِمْتُو اور عَعْطَئِتُو کے مفعولِ ثانی بھی نکل گئے وجہ یہ یہ دیکھو عَلِمْتُو زَیْدًا عَالِمًا میں نے یقین کر لیا زَیْدًا عَالِمًا کے زید عالم ہے یہ زیدًا یہ مفعولِ اول ہے اور عَالِمًا مفعولِ ثانی ہے تو یہ عَالِمًا یہ دوسرے درجے میں آ رہا ہے اور نیز بھی عرابی سابقی ہی یہ بھی ماقبل والے عراب کے ساتھ ہے ماقبل مفعولِ اول بھی منصوب اور یہ عَالِمًا یہ مفعولِ ثانی بھی منصوب لیکن جہد دونوں میں نصب کی الگ الگ ہے زَیْدًا کے اندر جو نصب آیا وہ مفعولِ اول ہونے کے اعتبار سے آیا ہے یہ عَالِمْتُو کتنے مفعول چاہتا ہے دو تو زَیْدًا کے اندر جو نصب آیا ہے وہ کسے اعتبار سے ہے وہ مفعولِ اول ہونے کے اعتبار سے ہے اور عَالِمًا کے اندر نصب جو آیا ہے وہ مفعولِ ثانی ہونے کے اعتبار سے آیا ہے تو دیکھو دونوں میں اعراب ایک تو ہے لیکن منجحت واحدہ نہیں دونوں میں نصب کا مقتضی ایک نہیں ایک میں نصب کا مقتضی کیا ہے مفہول اول ہونا اور دوسرے میں نصب کا مقتضی کیا ہے مفہول ثانی ہونا بات سمجھ میں آگئی دیکھو میں نے علمت زیدن عالیمن یا دوسری مثال لے لیں جو صاحب جامی ذکر کریں گے صاحب جامی ذکر کریں گے مثلا دیکھو زننتو میں نے بتایا علمتو یقین کے لیے آتا ہے اور زننتو شک کے لیے آتا ہے زننتو زیدن عالیمن میں نے گمان کیا کہ زید عالم ہے تو زیدن کے اندر جو نصب آیا وہ مفہول اول ہونے کے اعتبار سے ہے اور عالیمن کے اندر جو نصب آیا وہ مفہول ثانی ہونے کے اعتبار سے ہے تو دونوں میں نصب جہت واحدہ سے نہیں آیا تو دونوں میں دیکھو زنن تو زیدن عالیمن زیدن پر بھی نصب ہے اور عالیمن پر بھی نصب ہے لیکن زیدن پر جو نصب ہے وہ مفعول اول ہونے کے اعتبار سے آیا ہے اور عالیمن کے اندر جو نصب آیا ہے وہ مفعول ثانی ہونے کے اعتبار سے آیا ہے اور اسی کو بلکہ دوسرے لفظوں میں صاحب جامی اس کو یوں بیان کریں گے کہ زنن تو زیدن عالیمن کہ میں نے گمان کیا زید کے بارے میں کہ وہ عالم ہے تو گمان کس کے بارے میں کیا زید کے بارے میں تو وہ ہے مظنون فیہ توازہ سے ہے بھئی زید کیا ہے مظنون فیہ جس کے بارے میں گمان کیا گیا اور کیا گمان کیا گیا کہ وہ عالم ہے تو یہ عالم مظنون ہے جس کا گمان کیا گیا توجہ ہے پھر سمجھیں زنن تو زیدن عالیمن اس کے اندر یہ مفہول اول جو ہے یہ ہے مظنون فیہ یعنی اس کے بارے میں گمان کیا گیا اور مفول ثانی وہ ہے جو گمان کیا گیا تو وہ مظنون ہے تو مفول اول جو ہے اس پر نصب آیا مظنون فی ہونے کے اعتبار سے اور مفول ثانی میں جو نصب آیا ہے وہ مظنون ہونے کے اعتبار سے ہے اور اسی طرح اعطائتو زیدن درہمن زیدن مفول اول اور درہمن مفول ثانی ہے تو من جہت واحدہ کی قید سے یہ مفول ثانی بھی توابع کی تعریف سے نکل گیا اس لیے کیونکہ یہ جو دوسرا مفول ہے یہ دوسرے درجے میں ہے پہلے کی طرف نظر کرتے ہوئے کل سانین اور بھی اعراب سابقی ہی اور اس کا بھی وہی اعراب ہے جو ماقبل کا اعراب ہے لیکن یہ اعراب من جہت واحدہ نہیں کیونکہ ماقبل والے مفول پر جو نصب آیا ہے وہ مفول اول ہونے کے اعتبار سے ہے اور جو درہمن پر نصب آیا ہے وہ مفول سانی ہونے کے اعتبار سے ہے تو دونوں کے اندر اعراب من جہت واحدہ نہیں ہے ایک ہی جہت سے دونوں پر نصب نہیں آیا بلکہ ایک میں نصب آیا ہے مفول اول ہونے کے اعتبار سے اور دوسرے میں آیا ہے مفول سانی ہونے کے اعتبار سے اور اسی کو صاحب جامعی یوں بیان کریں گے کہ اعتیتو زیدن درہمن میں نے زید کو درہم دیا میں نے زید کو درہم دیا تو زید ہوا درہم لینے والا میں نے درہم دیا تو زید نے لے لیا تو زید ہوا درہم لینے والا یعنی آخذ اخذ کا کیا معنی لینا تو زید ہوا آخذ درہم تو زید ہوا آخذ اور کیا چیز لینے والا ہے درہم کو تو درہم ہوا ماخوز جس کو لیا گیا ہے تو دیکھو اعطیتو زیدن درہمن زیدن پر جو نصب آیا ہے وہ آخذ ہونے کے اعتبار سے آیا ہے اور درہمن پر جو نصب آیا ہے وہ ماخوز ہونے کے اعتبار سے ہے تو دیکھو دونوں میں نصب کی جہت الگ الگ ہے ہے تو دونوں پر نصب لیکن دونوں میں جہت الگ الگ ہے زید میں جہت کیا ہے آخذ ہونے کے اعتبار سے وہ منصوب ہے اور درہمان وہ ماخوز ہونے کے اعتبار سے منصوب ہے بات سمجھ میں آگئی تو جب کہا کہ من جہت واحدہ کہ ایک ہی جہت سے وہ اعراب آنا چاہیے دونوں پر تو اس سے مبتدہ کی خبر بھی نکل گئی اور اعطیتو اور علمتو کا مفہولے سانی بھی نکل گیا اور صرف توابع رہ گئے اور انہی کی تعریف بھی کی جا رہی ہے تو یہ تعریف جامع مانع ہوئی پھر دیکھئے تعریف کہتے ہیں اتوابع کل لسان بھی اعراب سابقی ہی من جہت واحدہ توابع ہر وہ دوسرا اسم ہے جو ما قبل کے اعراب کے ساتھ ہو من جہت واحدہ اور دونوں میں اعراب جو ہے وہ ایک ہی جہت سے ہو اچھا بھئی اب اس سارے کو شرع کے ساتھ دیکھئے کہتے ہیں اتوابع وہو جمع تابع من قول عن الوصفیت الى الاسمیہ توابع کہتے ہیں وہو جمع تابع یہ جمع ہے تابع کے یاد رکھو تابع یہ مذکر ہے صفت کا سیغا اور اس کی مؤنس آتی ہے تابعتن تو یہاں اشکال ہوتا ہے کہ یہ توابع یہ تو تابعتن کی جمعاتی ہے جو مؤنس کا سیغا ہے تو معلوم ہوا یہ تابعہ کی جمع ہے اور حالانکہ یہاں تابع سے مراد اسم ہے کیا مراد ہے اسم اور اسم تو مؤنس نہیں ہے اس کی صفت تو تابع آئے گی اور تابع کی جمع تو توابع نہیں آتی بلکہ تابعات آتی ہے کیا آتی ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ توابع یہ تابعتن کی جمع ہے یا تابع کی جمع ہے اگر یہ تابعتن کی جمع ہے تو اس کا موصوف تو اسم ہے اسم تابع کی بات ہو رہی ہے اور وہ تو مذکر ہے تو اس کی صفت مؤنس آپ کیسے لے آئے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ تابعن کی جمع ہے کیونکہ اس کا موصوف اسم کیا ہے مذکر تو صفت بھی کیا ہوگی مذکر تو پھر اگر یہ تابع کی جمع ہے تو تابع کی جمع تو توابع نہیں آتی وہ تو تابعات آتی ہے علفتہ کے ساتھ تو اس کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ جامی فرماتے ہیں کہ یہ تابع کی جمع ہے کیونکہ اس کا موصوف اسم ہے اسم اسمِ تابع کی بات ہو رہی ہے تو اس کا موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر تو پھر اشکال یہ ہوا کہ تابع کی جمع تو توابع نہیں آتی تو اس کا بھی جواب دیں گے صاحبِ جامی کہ بھئی یہ اصل میں تو صفت تھا لیکن بعد میں اس کو نقل کر کے اسم بنا دیا گیا اب یہ جو پانچ چیزیں ہیں ان میں سے ہر ایک کو تابع کہتے ہیں یعنی صفت بدل تاقید معتوف بحرف اور عطفِ بیان ان میں سے ہر ایک کا نام تابع رکھ دیا گیا تو یہ اصل میں تو تابع کا معنی ہے پیچھے آنے والا تو یہ بھی چونکہ اپنے مطبوع کے پیچھے آتے ہیں تو اس لئے ان کو تابع کہتے ہیں اور اب یہ ان کا نام بن گیا ہے علمِ نحو کے اندر جب تابع لفظ ذکر کیا جائے تو اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ ایک لفظ دوسرے لفظ کے پیچھے آ رہا ہے بلکہ ان پانچ میں سے کوئی ایک مراد ہوتا ہے تو یہ ان پانچ چیزوں کے لئے تابع کا لفظ کیا بن چکا اسم بن چکا ہے تو گویا یہ وصفیت سے منقول ہو گیا اسمیت کی طرف توجہ ہے جیسے اس کی مثال پہلے بھی گزر چکی اسود بھئی اسود کا معنی کالی چیز کوئی بھی کالی چیز ہو اس کو اسود کہتے ہیں لیکن عربی زبان میں ایک کالے رنگ کا سامپ اس کا نام ہی آہستہ آہستہ اسود پڑ گیا اب جب اسود کہتے ہیں تو وہ کالے رنگ کا سامپ مراد ہوتا ہے تو یہاں پر بھی تابع کا معنی تو تھا پیچھے آنے والا بعد میں آنے والا لیکن اب ان کا نام یہ بن گیا ہے ان کا نام رکھ دیا گیا ہے علم نحو کے اندر بھئی تو یہ اب وصف کے طور پر نہیں ہے بلکہ اسم کے طور پر ہے اور فاعِلِ اسمی فاعِلِ اسمی اس کی جمع فوائل وزن پر آتی ہے تو یہ تابع کی جمع توابع کیوں آئی کیونکہ یہ تابع اب وصف نہ رہا توجہ ہے وصف اور ایک ہوتا ہے وصف جس کے لئے ہمیشہ موصوف چاہیے ہمیشہ کیا چاہیے موصوف چاہیے کیونکہ صفت صفت ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو غیر میں پایا جائے تو موصوف ہمیشہ ہونا چاہیے اس کے بغیر صفت نہیں آپ کہتے ہیں بہادر بہی بہادر بھی کوئی شخص ہوگا یا کوئی حیوان ہوگا یا آپ کہتے ہیں سخی سخی بھی کوئی ذات ہوگی کوئی شخص ہوگا بھئی یا آپ کہتے ہیں سفید سفید کوئی چیز ہوگی بھئی تو صفت کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے موصوف ضرور چاہیے لیکن بعض اوقات ایک صفت ہوتی ہے اس کو نقل کر کے کسی چیز کے لئے اسم بنا دیا جاتا ہے جیسے زاربن زاربن صفت تھی مثلا کوئی بھی پٹائی کرنے والا زارب ہو سکتا ہے توجہ ہے اور پھر بعض اوقات صفت نام بن جاتی ہے کسی کے لئے جیسے ایک شخص جو ہر وقت پٹائی کرتا تھا اس کا نام ہی کسی نے کیا رکھ دیا زاربن بھئی اس کا نام ہی زاربن پڑ گیا تو اب دیکھو یہ وصفیت ختم ہو کر کیا بن گیا یہ نام بن گیا اسم بن گیا اب زاربن بولتے ہیں تو یہی شخص ذہن میں آتا ہے یا جیسے وہ مثال گلری تھی اسود کی اسود ہر کالی چیز کو عربی میں کہتے ہیں صفت مشبہ ہے لیکن آہستہ آہستہ ایک سامپ کا نام ہی کیا پڑ گیا اسود تو دیکھو یہ وصفیت سے نکل کر کیا بن گیا اسم بن گیا اس سامپ کا نام بن گیا توجہ ہے تو یہ تابع تابع کا کیا معنی پیچھے آنے والا تابع کا کیا معنی پیچھے آنے والا تو یہ وصف تھا اصل میں لیکن پھر یہ جو پانچ چیزیں ہیں صفت تاقید بدل معتوف بحرف اور عطف بیان ان پانچ میں سے ہر ایک کا نام ہی تابع رکھ دیا ان میں سے ہر ایک کیا ہے تابع یہ اب ان کا نام بن گیا ہے توجہ ہے تو اب جب نح میں کہتے ہیں یہ تابع ہے تو اب وہاں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ کوئی لفظ کسی لفظ کے پیچھے آ رہا ہے بس ان پانچ میں سے کوئی ایک مراد ہوتا ہے تو دیکھو یہ اتابع کیا بن گیا ان کے لئے اسم بن گیا توجہ ہے ورنہ تو مثلا میں کہتا ہوں زیدن عالمون زید مبتدہ ہے اور عالمون اس کے خبر اب یہ عالمون بھی زید کے تابع ہے یا نہیں یہ زید کے پیچھے آ رہا ہے لیکن ہر پیچھے آنے والا مراد نہیں ہے بلکہ وہ خاص جن کا نام نح میں تابع رکھ دیا گیا اور وہ پانچ چیزیں ہیں بات سمجھ میں آ گئی تو اب تابع کا معنی پیچھے آنے والا نہیں اب ان کا نام ہی تابع پڑ گیا ہے جیسے اسود سامت کا نام ہی اسود پڑ گیا بات سمجھ میں آ گئی تو یہ جو تابع ہے یہ فاعل اسمی ہے یہ فاعل وصفی نہیں ہے یہ اسم بن چکا ہے جب اسم بن گیا تو فاعل اسمی کی جمع فوائل وزن پر آتی ہے جیسے آگے بتائیں گے کاہل دیکھو کاہل فاعل وزن پر ہے اور یہ اسم ہے اور اس کی جمع فوائل وزن پر آتی ہے تو کاہل کی جمع کیا ہے کوہل تو معلوم ہوا فاعل اسمی کی جمع فوائل وزن پر آتی ہے تو یہ تابع بھی نقل ہو گیا وصفیت سے کس کی طرف اسمیت کی طرف لہذا اس کی جمع بھی توابع لانا صحیح ہے تو کہتے ہیں اور توابع جو ہے یہ تابع کی جمع ہے منقول عن الوصفیتی وصفیتی الالاسمیتی اور یہ تابع لفظ جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے وصفیت سے اسمیت کی طرف اب یہ لفظ بولیں تو یہ پانچ چیزوں میں سے کوئی ایک مراد ہوگی والفاعل الاسمی یجمع اور فاعل اسمی جو ہے اس کی جمع لائی جاتی ہے فوائل وزن پر جیسے کہ کاہل کی جمع کوائل وزن پر لائی جاتی ہے یاد رکھو کاہل کہتے ہیں کندھے کو کندھے کو کیا کہتے ہیں کندھا یہ کاہل ہے اور اس کی جمع کوائل اس یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے تو یہ اس وقت مجرور ہے علا جارہ داخل ہے لیکن اس پر فتحہ پڑھیں گے یہ ہے تو مجرور ہی لیکن اس کا جر آتا ہی فتحہ کے ساتھ ہے اور یہ غیر منصرف ہے کیونکہ جمع منتحل جمع کا وزن ہے اور جمع منتحل جمع کا وزن جو ہے یہ دو سببوں کے قائم مقام ہے تو کہتے ہیں والفاعل الاسمی یجمع علا فوائل اور فاعل اسمی جو ہے اس کی جمع لائی جاتی ہے فوائل وزن پر کل کاہل علا القواہل جیسے کہ کاہل جو ہے اس کی جمع کوائل وزن پر کاہل کندھے کو کہتے ہیں اور اس کی جمع کوائل ہے اب دیکھو کاہل یہ صفت کا صیغہ نہیں ہے بظاہر لگتا ہے صفت کا صیغہ ہے لیکن یاد رکھو یہ اس میں محض ہے بھئی یہ اس میں محض ہے تو یہ اسم ہے کاہل بروزن فاعل اور یہ فاعل اسمی ہے یا وصفی ہے اسمی ہے یہ وصفی نہیں اور اس کی جمع کوائل آتی ہے تو معلوم ہوا فاعل اسمی کی جمع کیا لائی جاتی ہے فوائل لائی جاتی ہے تو یہ تابع بھی فاعل اسمی ہے اس لئے اس کی جمع توابع لائی گئی بھئی دیکھئے اس سے نشری سطر میں آ رہا ہے انہ انہ اور زاربہ زاربہ یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ آپ توابع کی تعریف کر رہے ہیں اور آپ نے توابع کی تعریف کیا کی کل سانیم بی عراب سابقی ہی ہر وہ دوسرا ہے جو ما قبل کے عراب کے ساتھ ہو تو آپ کی اس تعریف سے معلوم ہوا کہ تابع اور مطبو جو ہیں وہ معرب ہوں گے کیونکہ آپ نے کیا بتایا کہ سانی ہو اور اس پر وہی عراب آئے جو ما قبل پر آئے معلوم ہے ما قبل پر بھی عراب آئے گا وہ بھی معرب ہے اور بعد والا بھی معرب ہے تو آپ کی تعریف سے پتا چلا کہ توابع معرب کی قبیل سے ہیں تو پھر تو آپ کی تعریف سے انہ انہ اور زاربہ زاربہ اس کے اندر یہ جو سانی ہے یہ آپ کی تعریف سے نکل گیا حالانکہ بالاتفاق یہ دونوں تاقید ہیں اور تاقید بھی توابع میں سے ہے دیکھو انہ انہ اس میں انہ کو دوبارہ لیا گیا یہ جو ایک لفظ کو دوبارہ لیا جائے تو اس دوسرے لفظ کو پہلے کی تاقید کہتے ہیں اور تاقید بھی کس میں سے ہے توابع میں سے ہے تو اسی طرح زاربہ زاربہ اس کے اندر اسی زاربہ کو دوبارہ لیا گیا اور اس ایک ہی لفظ کو دوبارہ لیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں پہلے لفظ کی تاقید تو یہ زاربہ ثانی بھی تاقید ہے اول کے لیے تو یہ دونوں بالاتفاق تعقید ہیں انہ انہ اور زاربہ زاربہ ان کے اندر یہ جو دوسرا لفظ ہے یہ بالاتفاق تعقید ہیں لیکن آپ کی تعریف ان دونوں پر صادق نہیں آ رہی کیونکہ آپ نے توابع کی کیا تعریف کی ہر وہ دوسرا ہے جو ماقبل کے عراب کے ساتھ ہو اور یہاں پر تو عراب کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ انہ حرف ہے اور زاربہ فعل ماضی ہے اور یہ دونوں مبنی الاصل ہیں یہ دونوں کیا ہیں انہ بھی حروف بھی مبنی الاصل ہیں اور فعل ماضی بھی مبنی الاصل تین چیزیں ہیں آپ پڑھ چکے ہیں تمام حروف فعل ماضی اور فعل امر حاضر تو لہٰذا یہاں پہلا انہ جو آیا وہ مطبوع وہاں تو عراب کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ مبنی الاصل ہے تو دوسرا انہ کیسے اس کے تابع ہو گا عراب کے اندر اور زاربہ زاربہ یہ جو پہلا زاربہ ہے یہ تو مبنی الاصل ہے اس کے اندر تو عراب کا تصور ہی نہیں ہو سکتا تو پھر یہ دوسرا زاربہ کیسے عراب میں اس کے تابع ہو سکتا ہے تو آپ کی تعریف سے یہ دونوں اس جیسی مثالیں تو نکل گئیں تو صاحب جامع اس کا جواب دیں گے کہ بھئی توابع سے مراد ان مرفوعات منصوبات اور مجرورات کے توابع ہیں جو اسم کی قسمیں ہیں بھئی آپ نے ابھی تک پڑھا مرفوعات منصوبات اور مجرورات اور یہ کس کی قسمیں تھی اسم کی قسمیں جو مرفوعات پڑے وہ بھی اسم کی قسمیں پڑیں منصوبات اور مجرورات بھی اسم کی قسمیں تھی اور ان کے توابع ذکر ہو رہے ہیں تو معلوم ہوا یہاں اسم کے توابع کی بات ہو رہی ہے کس کے توابع کی بات ہو رہی ہے بھئی یہ توابع کس کے ہوں گے یا مرفوعات کے یا منصوبات کے یا مجرورات اور مرفوعات منصوبات اور مجرورات یہ کس کی قسمیں ہیں اسم کی قسمیں ہیں جو ہم نے پڑھی ابھی تک تو یہ اسم کے توابع کی بات ہو رہی ہے اور انہ انہ یہ انہ سانی یہ اسم کا تابع تو نہیں ہے یہ تو حرف کا تابع ہے اسی طرح زربہ زربہ اس کے اندر یہ جو دوسرا زربہ ہے یہ تو فعل ماضی کے تابع ہے اور ہم کس کے توابع کی بات کر رہے ہیں اسم کے توابع کی بات کر رہے ہیں اور یہ تعریف ہم نے اسم کے توابع کی کی ہے لہذا اگر یہ تعریف سے نکل جائیں تو کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ تعریف ہم ان کی کر ہی نہیں رہے ہم صرف اسم کے توابع کی تاریف کر رہے ہیں تو کہتے ہیں والمراد بیہا توابع المرفوعات والمنصوبات والمجرورات اور کہتے ہیں مراد جو ہے ان توابع سے ان مرفوعات منصوبات اور مجرورات کے توابے ہیں اللتی ہی اقسام الاسمی جو کہ اسم کی قسمیں ہیں وہ مرفوعات وہ منصوبات اور وہ مجرورات جو اسم کی قسمیں ہیں ان کے توابع مراد ہیں انہ اور زاربہ یہ تو اسم ہی نہیں یعنی حروف اور فعل کے توابع یہاں مراد نہیں ہیں تو کہتے ہیں والمراد بہا توابع المرفوعات والمنصوبات والمجرورات اللتی ہی اقسام الاسمی اور کہتے ہیں یہاں پر توابع سے مراد جو ہیں ان مرفوعات ان منصوبات اور ان مجرورات کے توابع مراد ہیں جو اسم کی اقسام ہیں فلا ينتقض حدوها بخوروج نحوی انہ انہ وزاربہ زاربہ لہذا ٹوٹتی نہیں انتقضہ کا معنی ہے ٹوٹنا حدوها حد کہتے ہیں تعریف کو جامع معنی تعریف فلا ينتقض حدوها لہذا توابع کی تعریف ٹوٹتی نہیں ہے بخوروج نحوی اس جیسے لفظوں کے نکلنے سے جیسے انہ انہ اور زاربہ زاربہ ان جیسی مثالوں کے تعریف سے نکلنے سے تعریف ٹوٹتی نہیں یعنی تعریف پر اعتراض نہیں ہوتا تعریف ٹوٹتی نہیں یعنی اس پر اعتراض وارد نہیں ہوتا فلا ينتقض کا معنی ہے ٹوٹتی نہیں ہے یعنی اس پر اعتراض وارد نہیں ہوتا بھئی کیوں اعتراض کیوں نہیں وارد ہوتا کہتے ہیں لِعَدَمِ كَوْنِهِمَا مِنْ اَفْرَادِ الْمَحْدُودِ اس لیے کیونکہ یہ محدود کے افراد میں سے ہی نہیں ہیں کیونکہ یہ دونوں محدود کے افراد میں سے ہی نہیں ہیں بھئی دیکھو ایک ہے خد ایک ہے محدود خد وہ جو تعریف ہے کُلُّ سَانِمْ بِعْرَابِ سَابِقِهِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدًا یہ ہے حد اور کس کی تعریف کی توابع کی تو توابع ہے محدود توابع کیا محدود تو یہاں کون سے توابع مراد ہیں اسم کے توابع مراد ہیں لہذا یہ محدود یعنی توابع کے افراد میں سے ہی نہیں ہے جو یہاں ذکر ہو رہے ہیں تو ان کے نکلنے سے کوئی تعریف پر اعتراض وارد نہیں ہوتا یہ معنی ہے لِعَدَمِ كَوْنِهِمَا مِنْ اَفْرَادِ الْمَحْدُودِ بَوَجَئِنْ کے محدود کے افراد نہ ہونے کے کُلُّ سَانِنْ اب وہ تعریف شروع ہو گئی بھئی کُلُّ سَانِنْ اَيْ كُلُّ مُتَآخِرٍ مَتَا لُوحِزَ مَعَ سَابِقِهِ كَانَ فِي الرُّتْبَتِ السَّانِيَةِ مِنْهُ کُلُّ سَانِنْ اَيْ كُلُّ مُتَآخِرٍ یعنی ہر وہ اسم جو متآخِر ہو ہر وہ اسم جو متآخِر ہو یعنی بعد میں آئے مطن میں آئے تھا کُلُّ سَانِنْ ہر دوسرا صاحبِ جامی اس کی تفسیر کر رہے ہیں کُلُّ مُتَآخِرٍ ہر وہ اسم جو متآخِر ہو یعنی ما قبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ دوسرے درجے میں ہو تو کہتے ہیں اَيْ كُلُّ مُتَآخِرٍ مَتَالُوْحِزَ مَعَسَابِقِهِ ہر ایسا متآخِر ہے کہ مَتَالُوْحِزَ مَعَسَابِقِهِ جب اس کو ملاحظہ کیا جائے اپنے سے ما قبل کے ساتھ کَانَ فِرْرُّتْبَتِ السَّانِيَةِ مِنْهُ تو وہ دوسرے درجے میں ہو مِنْهُ اس سابق کے مقابلے میں معنی سمجھ میں آگیا پھر دیکھ لیجئے کُلُّ سَانِنْ اَيْ كُلُّ مُتَآخِرِنْ ہر ایسا متآخِر ہے مَتَالُوْحِزَ مَعَسَابِقِهِ جب اس کو ملاحظہ کیا جائے اپنے سے سابق کے ساتھ کَانَ فِرْرُّتْبَتِ السَّانِيَةِ تو یہ جو ہے یہ متآخِر یہ دوسرے درجے میں ہو مِنْهُ اس سابق کے مقابلے میں فَدَخَلَ فِيهِ تَابِعُ السَّانِي وَسَّالِسُ فَسَاعِدًا بھئی وہی اعتراض جو میں نے ذکر کیا تھا دوسرے سے مراد دوسرے نمبر والا نہیں ہے بلکہ دوسرے درجے والا ہے اور کس کی طرف نظر کرتے ہوئے دوسرے درجے والا ہے مطبوع کی طرف مثلا بعض اوقات ایک ہی لفظ کی کئی صفتیں آتی ہیں تو آپ کہیں گے کہ یہ تو صفت تیسرے اور چوتھے اور پانچویں نمبر پر چلی گئی ہے اور آپ نے تو دوسرے درجے کا ذکر کیا تھا تو جواب یہ کہ مطبوع کے لحاظ کرتے ہوئے ان میں سے ہر صفت وہ دوسرے درجے میں ہے ذکر کی بات نہیں ہو رہی کہ ذکر دوسرے نمبر پر ذکر ہو بلکہ ذکر جس نمبر پر بھی آپ ذکر کر دیں صفت کو جس نمبر پر بھی ذکر کر دیں تیسرے چوتھے پانچویں پار لیکن موصوف کی طرف نظر کرتے ہوئے وہ صفت کیا ہے دوسرے درجے میں ہے آپس میں صفات کی طرف نظر کرتے ہوئے نہیں دیکھنا بلکہ مطبوع کی طرف نظر کرتے ہوئے دیکھنا ہے تو یہ معنی ہے فَدَخَلَ فِيهِ التَّابِعُ السَّانِ وَالسَّالِسُ فَسَاعِدًا تو اس تعریف کے اندر داخل ہو گیا دوسرا تابع جو ہے وَالسَّالِسُ اور تیسرا جو ہے فَسَاعِدًا یا اس سے زیادہ یعنی اس سے بڑھ کر جس نمبر پر بھی ذکر کر دیا جائے لیکن مطبوع کے تباع سے وہ دوسرے درجے میں ہو اور وہ دوسرا جو ہے اپنے سے سابق کے اعراب کے ساتھ ہو اپنے سے ماقبل کے اعراب کے ساتھ ہو مُتَلَبِّسٍ مُتَلَبِّسِ یاد رکھو مُتَلَبِّس مُلابسط سے ہے مُلابسط کا معنی متعلق ہونا تعلق ہونا ساتھ ہونا یہ بھی افعال عامہ میں سے ہے کس میں سے؟ تو مُتَلَبِّسٍ بِعْرَابِ سَابِقِهِ کہہ لیں آپ چاہے ثابتین کہہ لیں یہ صفت ہے سانین کی کس کی صفت ہے؟ سانین اور سانین مجرور تھا تو مُتَلَبِّسٍ بِعْرَابِ سَابِقِهِ یہ بِعْرَابِ سَابِقِهِ یہ جار مجرور ہے اور جار مجرور کے لئے کیا چاہیے کوئی نہ کوئی متعلق چاہیے تو وہ یہاں آپ متلبسن نکال لیں یا ثابتن نکال لیں تو متلبسن کے بجائے آپ ثابتن بھی کہہ سکتے ہیں کل سانین ثابتن بیعرابی ثابقی ہی ہر وہ دوسرا ہے جو ثابت ہو کس کے ساتھ ماقبل کے اعراب کے ساتھ دوسرے درجے میں ہے اور اعراب وہی ہے جو ماقبل کا ہے تو یہ متلبس کا معنی ملا ہوا ہونا ساتھ ہونا یہ بھی یہ بھی افعال عامہ میں سے ہے بھئی البتہ افعال عامہ مشہور چار ہیں آپ پڑھ چکے ہیں کون وجود ثبوت اور حصول بھئی تو ہر وہ دوسرا ہے متلبسن بیعرابی ثابقی ہی جو اپنے سے سابق کے اعراب کے ساتھ ہو ای بی جنسی اعرابی ثابقی ہی صاحب جامی نے اعراب سے پہلے جنس کا لفظ مقدر نکال لیا ای بی جنسی اعرابی ثابقی ہی مطن میں کیا تھا بیعرابی ثابقی ہی اور صاحب جامی کیا فرما رہے ہیں بی جنسی اعرابی ثابقی ہی دراصل یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں کیا کہا تابعہ کی سے کہتے ہیں جنسی اعرابی ثابقی ہی جو مقبل کے اعراب کے ساتھ ہو جانی رجلن عالمن رجلن موصوف اور عالمن اس کے صفت دیکھو رجلن پر بھی رفع اور عالمن صفت پر بھی رفع لیکن مجھے بتائیے کیا یہ جو عالمن صفت پر جو رفع رہا ہے یہ وہی رجلن موصوف کا رفع وہاں سے یہاں منتقل ہوا ہے یا دونوں کا رفع الگ الگ ہے دونوں کا رفع الگ الگ ہے رجلن پر الگ رفع یعنی مطبوع پر الگ رفع ہے اور عالمن جو صفت ہے اس پر الگ رفع ہے لیکن آپ نے تعریف کیا کی کل سانین ہر وہ دوسرا ہے جو پہلے کے اعراب کے ساتھ ہو معلوم ہو وہ پہلے کا اعراب منتقل ہو کے سانی پہ آ جاتا ہے آپ کی تعریف سے تو یوں معلوم ہوتا ہے حالانکہ پہلے کا اعراب تو اس کی طرح منتقل نہیں ہوتا وہ تو اس کا اعراب ہے وہ اسی کے ساتھ رہے گا وہ کسی اور کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا تو صاحب جامی نے بتلایا کہ بھئی جو سانی ہے وہ ماقبل کے اعراب کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سانی کا اعراب ماقبل کے اعراب کی جنس میں سے ہو یعنی ماقبل پر اگر رفع تھا تو اس پر بھی کیا ہو رفع ماقبل پر اگر نصب تھا تو سانی پر بھی کیا ہو نصب اور ماقبل پر اگر جر تھا تو سانی پر بھی کیا ہو جا رہو تو یہ جو ثانی ہے یہ ما قبل کے اعراب کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے جنس کی اعراب کے ساتھ ہوگا یعنی اس پر بھی وہی جنس اعراب ہوگا بات سمجھ میں آگئی یعنی اسی کا اعراب نہیں ہے اسی کی جنس کا اعراب ہے تو کہتے ہیں بِعَرَابِ سَابِقِهِ اَي بِجِنسِ اعرابِ سَابِقِهِ ما قبل کے اعراب کی جنس کے ساتھ ہوگا بِحَيْسُ يَكُونُ اَعْرَابُهُ مِن جنس اعرابِ سَابِقِهِ اس طور پر کے جو سالباد میں آیا ہے یہ ثانی جو ہے اس کا اعراب مِن جنس اعرابِ سَابِقِهِ ما قبل کے اعراب کی جنس میں سے ہوگا یعنی اسی جیسا ہوگا ناشئین کی لَهُمَا مِن جِهَتٍ وَاحِدَتٍ یاد رکھو یہ ناشئین یہ صفت ہے بِعَرَابِ سَابِقِهِ کی کس کی صفت ہے بِعَرَابِ سَابِقِهِ اور اعراب مجرور تو لہذا اس کی صفت ناشئین بھی مجرور نکالی بھئی یہ بھی اسی طرح ہے پیچھے بھی اعراب جار مجرور تھا اس کے لئے متلبسن نکالا اور آگے پھر من جہتیں واحدہ جار مجرور ہے اور جار مجرور کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے متعلق چاہیے تو وہ یہاں ناشئن نکالا کہ بِعَرَابِ سَابِقِهِ ادھر دیکھئے کہ یہ جو ماباد ہے اس کا وہی اعراب ہو جو مقبل کا اعراب تھا اور من جہتیں واحدہ اور یہ جو دونوں اعراب ہیں سابق اور لاحق کا ناشئن کلاہما یہ دونوں پیدا ہو رہے ہوں من جہتیں واحدہ ایک ہی جہت سے یہ دونوں اعراب کس سے پیدا ہو رہے ہوں ایک ہی جہت سے پیدا ہو رہے ہوں ایک ہی جہت سے آ رہے ہوں دونوں میں اعراب کی مقتضی ایک ہی چیز ہو الگ الگ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تو کہتے ہیں ناشئن کی لاہما من جہتن واحدتن کہ یہ دونوں اعراب یعنی ایک تو سابق ہے اور ایک اس کے لاحق جو بعد میں آیا ہے تو کہتے ہیں یہ دونوں جو ناشئن کی لاہما یہ دونوں اعراب پیدا ہو رہے ہوں نشعین شعون نشعن کا معنی پیدا ہونا بننا تو یہ دونوں اعراب پیدا ہو رہے ہوں من جہتن واحدتن ایک ہی جہت سے شخصیتن اور جہتن واحدہ بھی کیا ہو شخصی ہونی چاہیے دیکھو مطن میں آیا من جہتن واحدتن اور صاحب جامی آگے شخصیتن کی قید بڑھا دی من جہتن واحدتن شخصیتن دیکھئے یہ وحدت نوعیہ کو نکالنے کے لئے ہے جہتن واحدہ ایک ہی جہت ہو واحدہ آیا یا نہیں واحدہ کا کیا معنی یعنی ایک ہی ہو تو یہ وحدت آگئی کیا آگئی وحدت یہ اسی وحدہ سے ہے وحدت کا معنی ایک ہونا تو یہاں ایک ہونا ذکر ہے جہت کیا ہونی چاہیے ایک ہونی چاہیے تو وحدت جہت مذکور ہو گئی اب یاد رکھو یہ وحدت کبھی صرف نوع کے اعتبار سے ہوتی ہے یعنی دو چیزوں کی نوع ایک ہوتی ہے لیکن چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں جیسے جیسے زنن تو زیدن عالیمن میں نے گمان کیا زید کے بارے میں کہ وہ عالم ہے تو زیدن بھی منصوب اور عالیمن بھی منصوب زیدن میں نصب کا تقاضہ مفعولیت نے کیا مفعول ہونے نے اور عالیمن کے اندر بھی نصب کا تقاضہ کس نے کیا مفعولیت میں ہاں فرق یہ ہے کہ زید کے اندر وہ مفعول اول ہونے نے تقاضہ کیا ہے اور عالیمن کے اندر مفعول سانی ہونے نے تقاضہ کیا ہے لیکن دونوں کی نوع تو ایک ہی ہے مفعول اول ہونہ یا مفعول سانی ہونہ ہیں تو دونوں مفعول تو دونوں میں نصب کا تقاضہ کس نے کیا مفعول ہونے نے کس نے تو یہاں پر بھی اعراب کا مقتضی ایک ہو گیا وحدت ہے یا نہیں وحدت کا معنی ایک ہونا یہاں بھی اعراب کا مقتضی کیا ہے ایک ہی ہے زنن تو زیدن عالیمن زیدن کیوں منصوب مفعول ہونے کی وجہ سے اور عالیمن بھی کیوں منصوب مفعول ہونے کی وجہ سے تو دونوں میں اعراب کا مقتضی مفعول ہونا ہے تو یہ بھی تعریف کے اندر داخل ہو رہے تھے کیونکہ دونوں کے اندر اعراب کا مقتضی ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے مفعولیت مفعول ہونا اسی طرح اعطیتو زیدن درہمن یہ بھی تعریف کے اندر داخل ہو رہے تھے کیونکہ زیدن منصوب ہے کیوں یہ بھی مفعول ہونے کی وجہ سے اور درہمن بھی کیوں منصوب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے تو دونوں میں اعراب کا مقتضی ایک ہے تو صاحب جامع بتائیں گے آپ کو کہ بھئی وحدت دو قسم پر ہے ایک وحدت نوعی ہے ایک وحدت شخصی ہے ایک ہے نوع کے اعتبار سے ایک ہونا اور ایک ہے شخص کے اعتبار سے ایک ہونا اور یہاں پر جو وحدت ذکر ہوئی من جہتن واحدتن یہ جو واحدتن میں وحدت ذکر ہو رہی ہے ایک ہونا یہ وحدت شخصی مراد ہے وحدت نوعی مراد نہیں وحدت نوعی مراد نہیں اور یہاں علیم تو اور آتائی تو کے اندر جو دونوں مفعول ہیں دونوں مفعول منصوب ہیں تو ان کے اندر دونوں میں جو نصب آیا ہے وہ نوع کے اعتبار سے ایک ہی ہے وہاں وحدت نوعی ہے وہاں وحدت نوعی ہے لیکن وحدت نوعی مراد یہاں نہیں ہے بلکہ یہاں کیا مراد ہے وحدت شخصی ہے بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں علیمتو کے لئے بھی کتن مفعول چاہیے دو اور دونوں منصوب ہوتے ہیں مفعول ہونے کی وجہ سے تو دونوں میں جہت واحدہ ہے کیونکہ دونوں کی نوع ایک ہے پہلا مفعول بھی کیوں منصوب مفعول ہونے کی وجہ سے دوسرا بھی کیوں منصوب مفعول ہونے تو جہت واحدہ ہے یا نہیں جہت وحدت آگئی یا نہیں دونوں میں جہت وحدت ہے لیکن یہ وحدت نوعی ہے وحدت شخصی نہیں نوع دونوں کی ایک ہے شخص یا یوں کہیں چیز ایک نہیں ہے ایک میں ہے مفعول اول ہونا اور دوسرے میں ہے مفعول سانی ہونا تو نوع دونوں کی ایک ہے دونوں مفعول ہونے کی اعتبار سے منصوب ہیں لیکن شخص جو ہے اس اعتبار سے دونوں ایک نہیں ایک میں ہے مفعول اول ہونا دوسرے میں ہے مفعول سانی ہونا تو وحدت نوعی تو یہاں ہے لیکن وحدت شخصی نہیں ہے اسی طرح آتا ہی تو زیدان درہمن یہ دونوں کیوں منصوب ہیں زیدان اور درہمن مفعول ہونے کی وجہ سے تو وحدت تو ہے ایک ہی چیز دونوں کو نصب دے رہی ہے یعنی ایک ہی نوع ہے ایک ہی نوع کی چیز نصب دے رہی ہے اور وہ ہے مفہول ہونا زیدن بھی مفہول اور درہمن بھی تو دونوں کی نوع ایک ہے تو وحدت نوعی تو آگئی لیکن بتلائے کہ نہیں وحدت نوعی نہیں مراد وحدت شخصی ہونی چاہیے دونوں کی نوع تو ایک ہے لیکن چیز الگ الگ ہے زیدن کے اندر نصب کس نے دیا مفعولیت نے لیکن مفعول اول ہونے کے اعتبار سے اور درہمن میں نصب کس نے دیا مفعولیت نے لیکن مفعول سانی ہونے کے اعتبار سے بات سمجھ میں آگئی ہے یوں کہو زید ہے آخذ اور درہم ہے ماخوض تو زید کے اندر نصب آیا آخذ ہونے کے اعتبار سے اور درہمن میں نصب آیا ماخوض ہونے کے اعتبار سے تو وحدت نوعی تو موجود ہے یہاں پر لیکن وحدت نوعی ہم نے جو کہا من جہتن واحدتن ایک ہی جہت سے وہ عراب آنا چاہیے اس سے وحدت نوعی مراد نہیں ہے بلکہ کیا مراد ہے وحدت شخصی اور وحدت شخصی تو یہاں نہیں ہے ان دونوں مفعولوں میں ایک میں مفعول اول ہونا ہے دوسرے میں مفعول سانی تو لہذا یہ بھی تعریف سے نکل گئے اگر وحدت نوعی مراد لوگے پھر یہ داخل ہو جائیں گے علمتو اور آتائیتو کا مفعول سانی داخل ہو جائے گا کیونکہ دونوں میں سابق اور لاحق کے اندر جہت ایک ہی ہے نوع کے اعتبار سے دونوں کی نوع ایک ہے لیکن وحدت شخصی نہیں اور ہماری کیا مراد ہے نوع ایک ہونی چاہیے دونوں میں اعراب کی جہت کی یا شخص ایک ہونا چاہیے شخص ایک ہے ایک ہی چیز ہونی چاہیے تو لہذا اسی لئے صاحب جامی نے شخصیہ کی قید لگائی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں من جہت واحدت شخصیت کہ وہ دونوں اعراب پیدا ہوئے ہوں جہت واحدہ شخصیہ سے مثل جانی زیدن العالم جیسے جانی زیدن العالم اب دیکھو ذرا اسی مثال پر نظر رکھنا جانی زیدن العالم زیدن معصوف ہے اور العالم صفت ہے توجہ ہے اب وہ ساری تعریف اس پر لاغو کریں گے دیکھنا آگے صاحب جامی بھی لیکن پہلے آپ اس کو سمجھ لیں جانی زیدن عالم انظرہ اس جملے پر نظر رکھیں اس میں دیکھو یہ العالم یہ دوسرے درجے میں ہے کس کی طرف نظر کرتے ہوئے زید کی طرف نظر کرتے ہوئے تعریف کیا تھی کل سان انہار وہ اسم جو دوسرے درجے میں آئے تو جانی زیدن العالم زید جو معصوف ہے وہ پہلے درجے میں اور العالم کیا ہے دوسرے درجے میں اور نیس کیا کہا تھا بے عرابی سابق ہی اور کہ دونوں کی جن سے عراب ایک ہونی چاہیے تو زیدن پر رفع ہے تو دیکھو العالم ان پر بھی رفع ہے تو جن سے عراب میں بھی دونوں ایک جیسے ہیں اور تیسری بات یہ کی تھی کہ من جہت واحدہ کہ دونوں پر عراب ایک ہی جہت سے آنا چاہیے تو دیکھو یہاں زید پر رفع کیوں آیا فاعل ہونے کی وجہ سے تو فاعلیت فاعلیت کا معنی فاعل ہونا تو فاعلیت نے تقاضی کیا زید کے اندر رفع کا اسی فاعلیت نے العالم کے اندر بھی رفع کا تقاضی کیا کہ یہ کیا ہے کہ یہ زید کی صفت ہے یعنی متقلم نے جعنی کی نسبت صرف متلق زید کی طرف نہیں کی بلکہ زیدن العالم پورے مجموعے کی طرف اس نے کیا کی ہے نسبت کی ہے تو سارے پر رفع آئے گا زید پر بھی رفع اور العالم پر بھی رفع بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ العالم کا لحظ جو ہے جب اس کو ملاحظہ کیا جائے زید کے ساتھ تو یہ دوسرے درجے میں ہے مین ہو اس زید کے مقابلے میں وَاعْرَابُهُ مِن جِن سِعْرَابِهِ اور یہ العالم کا جو اعراب ہے یہ جو زید ہے اسی کی جن سے اعراب میں سے ہے یعنی دونوں کے جن سے اعراب ایک ہے وَهُوَ الرَّفْعُ اور وہ رفع ہے دونوں پر رفع رہا ہے وَالْرَفْعُ فِي كُلِّ مِّنْهُمَا نَاشِئُمْ مِّن جِہَتٍ وَاحِدَتٍ شخصیتٍ اور رفع جو ہے ان دونوں میں سے ہر ایک کے اندر پیدا ہوا ہے ایک ہی جہت شخصیہ سے ہی فاعلیت زیدون العالم اور یہ زیدون العالم کا فاعل ہونا ہے یہ سارے کا فاعل ہونا ہے لِأَنَّ الْمَجِئَ الْمَنصُوبَ الٰہِ زَيْدٍ فِي قَسْدِ الْمُتَقَلِّمِ اس لیے کیونکہ وہ مجیئت جس کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف فِي قَسْدِ الْمُتَقَلِّمِ متقلم کے ارادے میں منصوبن الیہی تو وہ مجیئت منصوب ہے زید کی طرف مَعَتَابِعِهِ ساتھ اس کے تابع یعنی العالم کے لَا الیہِ مُطلقًا مُطلقًا زید کی طرف نہیں وہ جملے پر نظر رکھیں جَعَنِي زَيْدٌ الْعَالِمُ کسی کہنے والے نے یہ جملہ کہا جَعَنِي زَيْدٌ الْعَالِمُ اس نے جَعَا کی نسبت مُطلق زید کی طرف نہیں کی بلکہ زیدٌ الْعَالِمُ اس سارے مجموعے کی طرف کی ہے بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے پھر ترجمہ دیکھئے لِأَنَّ الْمَجِئَ الْمَنصُوبَ إِلَىٰ زَيْدٍ اس لیے کیونکہ وہ مجیئت جس کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف فِي قَسْدِ الْمُتَكَلِّمِ مِتَكَلِّمْ کے ارادے میں مَنصُوبٌ إِلَيْهِ یہ مجیئت منصوب ہے زید کی طرف مَعَتَابِعِهِ ساتھ اس کے تابع یعنی العالم کے لَا إِلَيْهِ مُطلقًا مُطلقًا زید کی طرف یہ مجیئت منصوب نہیں ہے فَقَوْلُهُ كُلُّ سَانِن تو مَاتِن کا قول جو آیا کُلُّ سَانِن يَشْمَلُوا تَوَابِعَوَ میں نے فوائد قیود ذکر کیے تھے کُلُّ سَانِن سے ہر وہ عصم آگیا جو دوسرے درجے میں ہوتا ہے مُبْتَدَا کی خبر بھی آگئی اِنَّا اور کَانَا کی خبر بھی آگئی اور اسی طرح توابع بھی آگئے وہ بھی دوسرے درجے میں ہوتے ہیں اور اسی طرح آتَيْتُو کا مفعولِ ثانی بھی آگیا اور زَنَنْتُو کا مفعولِ ثانی بھی آگیا وہ سب داخل ہو گئے تو وہی ذکر کر رہے ہیں تو کہتے ہیں فَقَوْلُهُ كُلُّ سَانِن تو مَاتِن کا قول کُلُّ سَانِن جو ہے يَشْمَلُوا تَوَابِعَ یہ توابع کو بھی شامل ہے وَخَبَرَ الْمُبْتَدَئِ اور مُبْتَدَا کی خبر کو بھی شامل ہے وَخَبَرَيْكَانَ وَإِنَّ وَأَخَوَاتِهِمَا وَخَبَرَيْكَانَ یہ اصل میں کیا تھا خَبَرَيْنِ تصنیہ ہے نون اضافت سے گر گیا وَخَبَرَيْكَانَ وَإِنَّ وَأَخَوَاتِهِمَا اور ان کے جو اخوات ہیں ان دونوں کی خبریں ان پر بھی یہ مشتمل ہے یہ بھی دوسرے درجے میں ہیں یہ بھی داخل ہو گئیں وَسَانِي مَفْعُولَي زَنَنْتُ وَأَعْطَئِتُ اور زَنَنْتُ وَأْطَئِتُ مفعول اصل میں کیا ہے مفعول اینی تصنیہ ہے نون اضافت سے گر گیا ترجم آخر سے ہوگا وَسَانِي مَفْعُولَي زَنَنْتُ وَأَعْطَئِتُ اور زَنَنْتُ کے دو مفعولوں میں سے جو دوسرا ہے اس کو بھی یہ شامل ہے بات سمجھ میں آگئے آپ دیکھو ہر ایک کو نکالتے جائیں گے وَقَوْلُهُ بِعْرَابِ سَابِقِهِ اور ماتین کا قول بِعْرَابِ سَابِقِهِ يُخْرِجُ الْكُلَّ ان سب کو نکال دیتا ہے إِلَّا خَبَرَ الْمُبْتَدَئِ وَسَانِي مَفْعُولَي زَنَنْتُ وَأَعْطَئِتُ سوائے مبتدہ کی خبر کے اور زَنَنْتُ اور آتَئِتُ کے دو مفعولوں میں سے جو دوسرا ہے یعنی اِنَّا اور کَانَا کی خبر نکل گئی اِنَّا اور کَانَا کی خبر نکل گئی باقی کیا رہ گئے توابے بھی رہ گئے کیونکہ انہی کی تو تعریف ہو رہی ہے اور خبر بھی رہ گئے مبتدہ کی اور زَنَنْتُ اور آتَئِتُ کے دو مفعول بھی رہ گئے آگے دیکھئے وَقَوْلُهُ مِن جِهَتٍ وَاحِدًا اور ماتین کا قول مِن جِهَتٍ وَاحِدًا جو ہے يُخْرِجُ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ وہ ان چیزوں کو بھی نکال دیتا ہے مبتدہ کی خبر کو بھی نکال دے گا اور آتَئِتُ اور زَنَنْتُ کے مفعول ثانی کو بھی نکال دے گا تو کہتے ہیں وَقَوْلُهُ مِن جِهَتٍ وَاحِدًا يُخْرِجُ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ اور ماتین کا قول مِن جِهَتٍ وَاحِدًا یہ ان چیزوں کو نکال دیتا ہے لِأَنَّ الْعَامِلَ فِي الْمُبْتَدَئِ وَالْخَبَرِي جی اب مبتدہ اور خبر کو بیان کریں گے کہ خبر کس طرح نکلی مبتدہ بھی مرفوع ہوتا ہے خبر بھی مرفوع مبتدہ کے اندر بھی عامل ابتدہ ہے ابتدہ کسے کہتے ہیں اسم کا خالی ہونا عوامل لفظیہ سے اسناد کے لیے اور خبر کے اندر بھی ابتدہ عامل ہے یعنی یہ بھی اسم ہے جس کو خالی کیا گیا ہے عوامل لفظیہ سے اسناد کے لیے تو مبتدہ اور خبر دونوں میں عامل ابتدہ لیکن دونوں ابتداؤں میں فرق ہے مبتدہ کے اندر عامل ابتدہ ہے اس حیثیت سے کہ یہ مسند علیہ ہے اور خبر کے اندر ابتدہ عامل ہے اس حیثیت سے کہ یہ مسند بھی ہے تو دونوں کو خالی کس لیے کیا گیا اسناد کے لیے اور اسناد کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے ایک مسند علیہ اور ایک مسند بھی ہی اس کے بغیر تو اسناد ہو ہی نہیں سکتا تو اسناد کے لیے خالی کیا ہے لیکن ایک کو مسند علیہ بنانا ہے اور ایک کو مسند بھی ہی بنانا ہے تو لہذا دونوں میں اعراب کی جہت ایک نہیں بھی تو کہتے ہیں لئن العامل فی المبتدائی والخابری اس لئے کیونکہ وہ جو عامل ہے مبتدائی والخابر میں وَإِنْكَانَهُوَ الْإِبْتِدَاؤُ اگرچہ وہ ابتداء ہے اَعْنِ تَجَرُّدَ عَنِ الْعَوَامِلِ لِلْلَفْزِيَةِ لِلْإِسْنَادِ یعنی خالی ہونا عوامل لفظیہ سے لِلْإِسْنَادِ اسناد کے لئے کسی اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا اسناد کے لئے لیکن لیکن یہ والا معنی یہ والا معنی کونسا معنی یہ اسم کا خالی ہونا عوامل لفظیہ سے اسناد کے لئے یہ والا جو معنی ہے مِنْ حَيْسُ اِنَّهُ يَقْتَزِي مُسْنَادًا اِلَيْهِ اس حیثیت سے کہ یہ ایک مُسْنَدِ لِلَيْهِ کا تقاضی کرتا ہے اس حیثیت سے سارا عاملاً فِي الْمُبْتَدَائِ یہ مُبْتَدَا میں عامل ہو گیا یہ والا معنی کونسا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا اسناد کے لئے یہ والا معنی اس حیثیت سے کہ یہ کس کا تقاضی کر رہا ہے مُسْنَدِ لِلَيْهِ اس حیثیت سے یہ عامل ہوا کس میں مُبْتَدَا میں یہ معنی ہے لیکن حَذَا الْمَعْنَى مِنْحَيْسُ اِنَّهُ يَقْتَزِ مُسْنَدًا اِلَيْهِ لیکن یہ والا معنی یعنی عوامل لفظیہ سے خالی ہونا اسناد کے لئے یہ والا معنی اس حیثیت سے کہ یہ مُسْنَدِ لِلَيْهِ کا تقاضی کر رہا ہے یہ سارا عاملاً فِي الْمُبْتَدَا یہ عامل ہو گیا مُبْتَدَا میں وَمِنْحَيْسُ اِنَّهُ يَقْتَزِ مُسْنَدًا اور یہی معنی اس حیثیت سے کہ یہ مُسْنَد کا تقاضی کر رہا ہے سارا عاملاً فِي الْخَبْرِ یا عامل ہو گیا خبر میں فَلَيْسَرْ تِفَاعُهُمَّا مِنْ جِهَتٍ وَاحِدَتٍ تو مُبْتَدَا اور خبر دونوں کا مرفوع ہونا ایک جہت سے نہیں ہے ایک میں مرفوع ہونا ہے مُسْنَدِلے ہونے کی وجہ سے اور دوسرے میں مُسْنَد بھی ہی ہونے کی وجہ سے وَقَضَا زَنَنْتُ مِنْ حَيْسُ اِنَّهُ يَقْتَزِ مَزْنُونًا فِيهِمَ مَزْنُونًا اور اسی طرح زَنَنْتُ جو ہے اس حیثیت سے کہ یہ تقاضی کرتا ہے مَزْنُون فِيهُ کَبھی اور مَزْنُون فِيهُ مَزْنُون فِيهُ زَنَنْتُ زَیدًا عَالِمًا میں نے گمان کیا زَید کے بارے میں کہ وہ عالم ہے تو کس کے بارے میں گمان کیا زَید کے بارے میں وہ ہے مَزْنُون فِيهُ جس کے بارے میں گمان کیا گیا اور کیا گمان کیا کہ عالم ہے تو عالم یہ مفعول ثانی یہ مَزْنُون ہے جو گمان کیا گیا تو دیکھو ایک میں نصب آیا مَزْنُون فِيهُ ہونے کے اعتبار سے اور دوسرے میں نصب آیا مَزْنُون ہونے کے اعتبار سے تو کہتے ہیں وَكَذَا زَنَنْتُ مِنْ حَيْسُ إِنَّهُ يَقْتَزِي مَزْنُونًا فِيهِ وَمَزْنُونًا اور اسی طرح زننتو جو ہے اس حیثیت سے کہ یہ مزنون فیہ اور مزنون کا تقاضہ کرتا ہے عَمِلَ فِي مَفْعُولَيْهِ اس حیثیت سے اس نے عمل کیا اپنے دو مفعولوں میں فَلَيْسَنْ تِصَابُهُمَا مِنْ جِهَتٍ وَاحِدًا تو دونوں کا منصوب ہونا ایک جہت سے نہیں ہے ایک مزنون فیہ ہونے کے اعتبار سے ہے اور دوسرا مزنون ہونے کے اعتبار سے وَكَذَلِكَ أَعْتَيْتُ مِنْ حَيْسُ إِنَّهُ يَقْتَزِي آخِذًا وَمَاخُوزًا جی اعطائتو زیدن درہمن میں نے زید کو درہم دیا تو جب میں نے زید کو درہم دیا تو زید ہوا آخذ درہم لینے والا اور کیا چیز اس نے لی درہم تو درہم کیا ہوئی ماخوز تو زیدن بھی منصوب اور درہم بھی منصوب لیکن زید منصوب ہے آخذ ہونے کے اعتبار سے کہ اس نے درہم لیا ہے اور درہم منصوب ہے ماخوز ہونے کے اعتبار سے تو دونوں میں دونوں میں نصب کا مقتضی ایک نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَكَذَلِكَ أَعْتَيْتُ اور اسی طرح اَعْتَيْتُ جو ہے مِنْ حَيْسُ اِنَّهُ يَقْتَزِ آخِذًا وَمَاخُوزًا اس حیثیت سے کہ یہ آخذ اور ماخوز کا تقاضہ کرتا ہے عَمِلَ فِي مَفْعُولَهِ اس حیثیت سے اس نے اپنے دونوں مفعولوں میں عمل کیا فَلَيْسَنْ تِسَابُهُمَا مِنْ جِهَتٍ وَاحِدًا تو ان دونوں کا منصوب ہونا ایک جیہت سے نہیں ہے چلیے بس کریں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح چلیے بس بھئی هذا هو المرام مَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ